السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں کل کے پارے کے ہائلائٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے لہٰذا دنیا میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری کمپنی کل لوگوں کے ساتھ ہے کن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں اپنے خوشی غم کو شیئر کرتے ہیں اور کیا وہ اللہ کی اطاعت کے کام کرتے ہیں یا نافرمانی کے کام کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ان کی پکڑ ہو تو ساتھ ہماری بھی ہو جائے اور اگر وہ اچھے کام کرنے والے ہیں تو اس میں خوش ہونے کی بات بھی ہے کہ انشاءاللہ پھر آخرت میں بھی ساتھ ہوگا جی امبرین دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر اپنے آپ کو ان سے کمپیر کر کے غم زیادہ نہ ہو بلکہ اللہ سے اس کا فضل مانگے اس کو اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ اللہ سے اس کا فضل مانگنا ہے جہاں کوئی اچھی چیز نظر آئے جہاں کوئی چیز دل کو بھائے اور دل چاہے کہ یہ ہمارے پاس بھی ہو کاش ہمارا بھی ایسا ہی ہو چاہے اولاد ہے چاہے مال ہے چاہے دین ہے چاہے دنیا کی کوئی بھی نعمت ہے تو وہیں اللہ سے دعا کریں جیسے زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم کی نعمتیں دیکھ کر دعا کی تھی ہُنَا لِكَ دَعَا زَكَرِيَا رَبَّهُ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی دعا سن لی اور ان کو یاہی علیہ السلام عطا کیے جی اور پیچھے ہاں فرمائیے جی ہاں جان و مال سے اللہ کے راستے میں خوب محنت کرنے والے زیادہ بہتر ہیں بیٹھ رہنے والوں کی نسبت جی ہاں عمر بالمعروف اور نئین المنکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری زبان میں وہ تاثیر ڈال دے کہ ہماری بات دوسرے کے دل پہ اثر کرے کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بچے بات نہیں سنتے مشہور جملہ ہے بچے بات نہیں سنتے حالانکہ ہم پوری خیرخواہی کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ ہی سنواتا ہے تو اللہ سے دعا کرنے چاہیے کہ اللہ ہماری بات ان کو سنوا دے جی آپ جی ہاں یعنی توحید کا علم حاصل کرنا اور شرک کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ کونسی سوچیں شرکیاں ہوتی ہیں کونسی باتیں شرک شمار ہوتی ہیں کونسے ایکشن شرک شمار ہوتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جہالت میں اس میں جا پڑے اور باقی گناہ تو پھر بھی معاف ہو جائیں گے لیکن شرک کا گناہ ایسا ہے کہ جو معاف نہیں ہوگا انتہائی خطرناک زون ہے جس میں کوئی انٹر ہوئی ہے جس کے پاس بھی کوئی پٹکے تو اس سے دور سے ہی بچتے رہنا چاہیے جی پیچھے سوفیہ جی ہاں ٹھیک ہے اور شکر آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے ٹھیک ہے جی ہاں اس کل استغفار کا بہت زیادہ ذکر ہوا اور کل میں نے آپ کو یہ استغفار کی دعاوں کا بھی انٹرڈیوز کروایا تھا یہ پنک کارڈ ہے اور اس میں اردو اور انگلیش دونوں ٹرانسلیشنز کے ساتھ یہ موجود ہے بہت ہینڈی ہے انسان کو خود سے اگر ڈھونڈ ڈھونڈ کے دعائیں ایسی مانگنی پڑے تو ہمیں تو ایسے الفاظ بھی نہیں آتے کہ جن سے ہم استغفار کریں تو وہ جو اللہ سبحانو تعالی نے قرآن مجید میں بیان کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی اتنے ڈپرنٹ طریقے سے اللہ سے بخشش مانگی تو اگر ہم بھی ان سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی سننے والا ہے جی پیچھے ہاں اوپر کرسیوں میں جو ہے کھڑے ہو کے پہلے جی ہاں حق اور عدل اور انصاف والی بات کرنی ہے ٹھیک ہے پیچھے جی نکاح نصف ایمان ہے اور شادی اپنی ہو یا بچوں کی ہو تو اسے دین کا ایک حصہ سمجھ کر کریں ہم شادی کو سراسر دنیا کا ایک کام سمجھ دیں اسی لئے ہم شادی میں اللہ کی ساری حدود توڑ دیتے ہیں اللہ کی نافرمانی کے سارے کام شروع کر دیتے ہیں تو جو عبادت سمجھ کے نکاح کرے گا وہ پھر اس کی سینکٹیٹی کا خیال بھی رکھے گا چلی یہ ٹھیک ہے جی آپ نماز میں سستی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ منافقت کی علامت ہے جی ہاں چلیے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مدینہ کے ایک بازار سے گزرے اور وہاں کھڑے ہو کر کہا اے بازار والو تمہیں کس چیز نے آجز کر دیا انہوں نے کہا اے ابو حریرہ کیا بات ہے کہا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراز تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں ہو اور وہاں جا کر اس میں سے اپنا حصہ کیوں نہیں لیتے انہوں نے کہا کہاں کہا مسجد میں تو لوگ تیزی سے ادھر گئے مسجد کی طرف ابو حریرہ نے وہیں ٹھہر کر ان کے واپس آنے کا انتظار کیا یہاں تک کہ جب وہ آئے تو ان سے پوچھا تمہیں کیا ہوا انہوں نے کہا ہے ابو حریرہ ہم مسجد میں گئے تھے تو ہم اس میں داخل ہوئے وہاں تو ہم نے کچھ بھی تقسیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ابو حریرہ نے ان سے کہا پھر تم نے مسجد میں کچھ دیکھا بھی ہے انہوں نے کہا ہاں وہاں ہم نے دیکھا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کچھ قرآن پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ حلال و حرام کا ذکر کر رہے ہیں ابو حریرہ نے کہا تمہاری خرابی ہو یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراس ہے یعنی قرآن کا علم قرآن کا پڑھنا اور پھر حلال و حرام کو جاننا تو اللہ سبحانو تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں انبیاء کے اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ورثے میں وافر حصہ عطا فرمائے چھٹا پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجهر بالسوء من القول الا من غلم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اِن تُبْدُوا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوهُ اَوْ تَعْفُو عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے لا يحب اللہ الجهر بالسوء من القول من القول الا من ظلم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اللہ سبحانو تعالی برائی سے نفرت کرتا ہے وہ برائی کیسی بھی ہو خواہ وہ سوچ کی ہو خواہ وہ عمل کی ہو خواہ وہ قول میں ہو یہاں خاص طور پر زبان سے نکلی ہوئی بری باتیں بلند آواز سے کرنا اور ان کو عام کرنا ان کو نشر کرنا ان کا اعلان کرنا اللہ سبحانو تعالی کو پسند نہیں ہاں ایک صورت ہے کہ اگر کسی پر ظلم کیا گیا ہو تو وہ ظالم کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے اپنے ظلم کا ذکر کر سکتا ہے تاکہ وہ ظلم سے باہر آسکے تاکہ وہ اپنے ظلم کے خلاف دوسرے کی مدد لے سکے تو اللہ سبحانو تعالی نے مظلوم کو بری بات کے اظہار کی رخصت دی ہے تاکہ وہ اپنا غصہ تھنڈا کر لے اور اپنے ظلم کو اپنے سے دور کر سکے اسی طرح صاحب حق کو بات کرنے کی اجازت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضہ کرنے آیا اور سخت گفتگو کرنے لگا صحابہ غصے سے اس کی طرف بڑھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ صاحب حق کہنے کا حق رکھتا ہے یعنی اس کا حق ہے لہٰذا اس کو بات کرنے دو پھر آپ نے فرمایا اس کے قرض والے جانور کی عمر کا ایک جانور اس کو دے دو یعنی اس کا قرضہ واپس کر دو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے زیادہ عمر کا جانور تو موجود ہے لیکن اس جیسا نہیں یعنی جو اس سے لیا گیا تھا آپ نے فرمایا وہ زیادہ ہی دے دو زیادہ والا ہی دے دو کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرے تو بہرحال یہاں پر واضح طور پر یہ بتا دیا گیا نمبر ایک کہ اللہ کو بری باتیں پسند نہیں کہ وہ کھلم کھلا کی جائیں لیکن نمبر دو اس بات کی رخصت ہے کہ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے اور اس کے موہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ جس سے وہ اپنا حق وصول کر لے تو اس کو اس کی اجازت ہے لیکن پھر بھی اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ بہت ماف کرنے والا بہت قدرت رکھنے والا ہے یعنی انسان جب نیکی کرتا ہے تو ہمیشہ چھپا کے کرنے کا موقع نہیں ہوتا بہت دفعہ دل چاہتا ہے کہ ہماری نیکی کا کسی کو پتہ نہ چلے اور جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو دوسروں کی نوٹس میں بھی آ جاتے ہیں وہ بھی دل پہ گھران گزرتا ہے لیکن اگر وہ چھوڑ دیں تو پھر نیکی کا موقع ہاتھ سے جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم نیکی کا کام کریں گے تو دکھاوا ہو جائے گا تو بہتر ہم کریں ہی نہ تو یہ بھی ایک غلط سوچ ہے ہمیں اپنی نیت کو درست کرنے کا کہا گیا ہے نہ کہ نیکی کے کام دوسروں کی خدمت کو چھوڑ دینے کا کہ تمہیں چونکہ ڈر ہے کہ نیت خراب ہو جائے گی اس لئے کرو ہی نہ یہ تو کوئی لوجک نہیں تو ضرورت اس چیز کیا کہ ہم اپنے اندر کو اپنے سلف کو کنٹرول کریں اور دکھاوے سے اور احسان جتانے سے اور دوسروں کو عذیت دینے سے اور دکھ دینے سے اپنے آپ کو بچائیں لیکن نیکی کا کام جاری رکھے تو اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یعنی لوگوں کو دکھائے بغیر بتائے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لئے کرو اَوْتَافُواْنْسُوِنْ یا کسی برائی سے درگزر کرو یعنی اگر کسی نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو بے شک اللہ بہت ماف کرنے والا بہت قدرت رکھنے والا ہے یعنی وہ تمہیں ماف کر دے گا کسی کو ماف کرنا صرف اس وقت آسان ہوتا ہے جب انسان یہ چاہے کہ مجھے بھی ماف کر دیا جائے اور میرے سارے گناہ ماف ہو جائے تاکہ میری پکڑنا ہوا آخرت میں ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اس نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی کسی نہ کسی وقت کبھی نہ کبھی ہمارے مو سے بھی تلخ باتیں نکل جاتی ہیں الجہر بسو کوئی بری بات بلند آواز سے ہو ہی جاتی ہے اس کا اظہار اس کا اشتہار ہو ہی جاتا ہے کبھی دوسرے کے سامنے ہی اس مو در مو ہم اس کو تانہ دے دیتے اور وہ اس کا دل دکھا جاتا ہے کبھی ہم لوگوں کے پیچھے بھری مجلس میں بیٹھ کر کسی کی برائی شروع کر دیتے ہیں یہ بھی الجہر بسو ہے اسی طرح کبھی کوئی دوسرا ہمارے ساتھ یہی کر دیتا ہے تو پھر ہمیں بہت برا لگ جاتا ہے تو اس کو کس طرح ڈیل کیا جائے ایسی صورتحال کو جب ہمیں کوئی آ کے بتائے فلان تمہارے بارے میں ایسا اور ایسا کہتا ہے تو اس وقت صرف تکلیف اٹھانے اور پریشان ہونے کی بجائے انسان اس کو کہے میں نے اس کو اللہ کے لئے معاف کیا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے تو اگر تم دوسروں سے درگزر کروگے تو اللہ بھی بہت معاف کرنے والا ہے قرآن مجید میں صورت النور میں ایک بہت خوبصورت واقعہ آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق سے متعلق کہ جب انہوں نے حضرت عائشہ پہ لگنے والے الزام کی وجہ سے اپنے قریبی رشتدار کا وظیفہ بند کرنے کا سوچا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو معاف کرنے کے لئے کہا اور ساتھی فرمایا کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے گناہ معاف ہو جائے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے تو ہمیں صرف استغفر اللہ استغفر اللہ کرنے سے بات نہیں بنے گی ہمارے اندر اتنی وسط ہونی چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کو معاف کر سکیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مربی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دستے میں یہ لکھا ہوا پایا کہ جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو یعنی چھوٹی مٹی بات ہو جاتی ہے چھوڑ دو اس کو کیونکہ اگر تم جواباً کوئی کاروائی کرو گے تو دوسرا اس سے بڑا کوئی فساد کرے گا اور پھر معاملہ بہت بڑھ جائے گا یعنی بہت سی تکلیف دے باتیں جو ہیں ان کو صرف اگنور کرنے سے وہ کم ہو جاتی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ظلم سہتا ہی چلا جائے لیکن ظلم کو دور کرنے کے لیے ظالمانہ رویہ اختیار نہ کرے برا طریقہ اختیار نہ کرے احسن تدبیر کے ساتھ اس کو اپنے سے دور کرے فرمایا رشتہ توڑنے والے سے رشتہ جوڑو ٹھیک ہے کوئی ریلیشنشپ ون سائیڈیڈ نہیں ہوتا لیکن کسی کو تو جوڑنے کے لیے ہاتھ بڑھانا ہی پڑتا ہے جب دو چیزیں آپس میں ٹوٹ جاتی ہیں کبھی آپ نے ٹوٹی ہوئی پیالی جوڑی ہوگی یا کوئی برطن یا کوئی پلیٹ تو جب آپ جوڑتے ہیں تو دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں بعض وقت ایک چیز بڑی بھاری ہوتی ہے وہ قریب نہیں آتی تو آپ کیا کرتے ہیں جو چھوٹی ہوتی ہے اس کو بڑی کے پاس لے جا کے اس کو جوڑ دیتے ہیں تو اسی طرح کبھی ہم چھوٹے بھی بن جائیں تو کوئی بات نہیں عزت کس کے پاس ہے اور بڑائی کس کی ہے اصل میں اللہ رب العزت کی ہے ہم تو معمولی انسان ہیں تو اس لئے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس سے تو میں چھوٹی ہو جاؤں گی یا میری شان میں کمی آ جائے گی کوئی بات نہیں کبھی جھک جائیں ہلکے ہو جائیں اور جا کر دوسرے سے جڑ جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ دوسرا بھی پھر مسکرہ پڑتا ہے کبھی ہزبن وائف میں بھی ایسا ہوتا ہے کبھی بچوں کے ساتھ بھی دونوں ایک دوسرے سے خواہ ہو کے الگ الگ ہو جاتے ہیں واپس آتے ہیں ایک ان میں سے آگے بڑھتا ہے مسکراتا ہے سلام کرتے ہیں تو دوسرا ہنس پڑتا ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر دونوں ہی زد پر اڑے رہیں جمع رہیں معاف نہ کریں درگزر نہ کریں تو پھر بعض وقت ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاتے ہیں فرمایا جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ احسان کرو اور یہ بڑے دل والوں کا کام ہے جس کو اللہ توفیق دے وہی کر سکتا ہے اور حق بات کرو اگرچہ وہ تمہارے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اپنے خلاف کیوں نہ جاتی ہو وہ بات کر ڈالو کیونکہ اپنے خلاف بھی جب چیز جاتی ہے نا اور انسان مو سے بولتا ہے تو پھر انسان اپنی بھی اصلاح کر لیتا ہے کہ میں دوسروں کو تو کہہ رہا ہوں لیکن خود کیا کرتا ہوں اور یاد رکھئے جو درگزر کرتا نہیں اس سے کیا نہیں جاتا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا جو معاف نہیں کرتا اسے معافی نہیں ملتی جو درگزر نہیں کرتا اس سے بھی درگزر نہیں کیا جاتا اور جو توبہ قبول نہیں کرتا یعنی کسی کو معاف نہیں کرتا اس کی بھی توبہ قبول نہیں کی جاتی جو خود گناہ سے نہیں بچتا اسے بچایا بھی نہیں جاتا یعنی اسے پھر گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی یعنی جو بچنے کا ارادہ نہیں رکھتا پھر اس کو بچنے کی توفیق نہیں ملتی تو اس لیے جو نیکی کرتا ہے وہ نیکی پاتا ہے جو خیر کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے اللہ سبحانو تعالی دس قدم اس کی طرف آتے ہیں اور اس کو توفیق دیتے ہیں اور اسی سے زندگی خوبصورت بنتی ہے ہمیشہ صرف اپنے حقوق کا خیال نہیں رکھنا چاہیے کبھی دوسرے کو اس کے حق سے بڑھ کر دیں تو آپ کو اس سے بھی زیادہ واپس ملے گا پھر فرمایا بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرے کس طرح اور کہتے ہیں ہم کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کا ہم انکار کرتے ہیں یعنی بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن رسولوں کو نہیں مانتے ہیں بعض کہتے ہیں ہم فلان اور فلان رسول کو مانتے ہیں اور فلان کو نہیں مانتے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کا کوئی راستہ اپنا لے یعنی اپنی مرضی کا دین بنا لے یہی لوگ دراصل حقیقی کافر ہیں یعنی دین اپنی مرضی سے انٹرپرٹ نہیں کیا جا سکتا جس چیز کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے اس کو ماننا ضروری ہے یہ نہیں کہ جس کو دل چاہے ماننے اور جس کا دل چاہے انکار کر دیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوہ کن عذاب تیار کر رکھا ہے مگر جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کی یعنی سب پر ایمان لائے یہی وہ لوگ ہیں جنہیں وہ ان کے عجر ضرور عطا کرے گا اور اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے تو یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آخرت کے عذاب اور رسوائی سے بچنے کے لیے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے انکلوڈنگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا کہ سب ہی عدیان ٹھیک ہیں اور سب ہی اچھے ہیں اور سب ہی جو کر رہے ہیں وہ اور وحدتِ عدیان کی بات کرنا تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وحدتِ عدیان صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے جائے اہلِ کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لائیں در حقیقت انہوں نے موسیٰ سے اس سے بڑی چیز کا مطالبہ کیا تھا بس انہوں نے کہا تھا ہمیں اللہ کو سامنے دکھاؤ اہلِ کتاب نے تو کتاب کا کہا ہے لیکن موسیٰ سے تو اس سے بھی بڑھ کر مطالبہ کیا گیا تو ان کے ظلم کی وجہ سے یعنی یہ بات ایک ظالمانہ بات تھی اس کی وجہ سے بجلی کی کڑک نے انہیں پکڑ لیا پھر اس کے باوجود کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا پھر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ عطا کیا یعنی اپنی قوم کے مقابلے یعنی وہ وہ اکیلے تھے ان کے ساتھ ان کے مددگار ان کے بھائی تھے لیکن عمومی طور پر بنی اسرائیل کا رویہ ایسا نہ تھا کہ وہ اپنے پیغمبر کے مددگار ہوں تو اللہ سبحانو تعالی نے ایسے سارے لوگوں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو پھر بھی قوت عطا کی تھی کہ وہ اپنا کام کرتے رہے یعنی بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے لوگ بھی اپنے نہیں ہوتے آپ کے ساتھی بھی ساتھ نہیں دیتے تو بھی انسان کو اللہ سے قوت طلب کرنی چاہیے مانگنی چاہیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا اور ہم نے ان سے پختہ اہد لینے کے لیے کوہتور کو ان پر اٹھایا اور ان سے کہا کہ دروازے میں آجزی سے جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور ہم نے ان سے کہا کہ تم ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرو یعنی اس دن ان پر کام کاج منع تھا کرنا تو کہا کہ اس دن پھر ساری پابندیاں برداش کرو اور ہم نے ان سے پختہ اہد لیا لیکن انہوں نے اہد نہیں نبھائے تو ان کے اہد توڑنے اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے اور ان کے کہنے کے سبب کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں ہم نے ان پر لانت کی بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں تو یاد رکھئے جو لوگ اللہ کا اہد توڑ دے جو لوگ انبیاء کے ساتھ زیادتی کرے اور جو لوگ کوئی بات سننے کو تیار نہ ہوئی ہے کہ ہمارے دل تو غلاف میں محفوظ ہیں مزید کوئی بات ان میں داخل نہیں ہو سکتی تو پھر اللہ سبحانو تعالی ایمان لانے کی اور نیک کام کرنے کی توفیق ہی چھین لیتا ہے تو اس لیے غلطی تو کسی سے بھی ہو جاتی ہے لیکن مومن وہ ہوتا ہے جو غلطی کر کے اسرار نہیں کرتا بلکہ فوراً اللہ کی طرف پلٹتا ہے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس پر اسرار نہیں کرنا چاہیے اس سے فوراً نکلنے کی فکر کرنی چاہیے تو اس سے انسان کے اندر مزید خیر کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور خیر کی توفیق اس کو نصیب ہوتی ہے اور ان کے کفر کرنے اور مریم پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لانت کی تھی اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بے شک ہم نے ہی اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے آپ دیکھئے کہ اللہ کے رسول کو قتل کرنا اور پھر اس جھٹائی کے ساتھ اعتراف کرنا افسوس کے جیسے آج کل مسلمانوں کے اندر بھی بعض لوگ بڑی بڑی تخریب کاری کر کے پھر بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم نے کی تو یہ کوئی خیر اور بھلائی کا کام نہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا نہیں کہ انسان بے گناہوں اور معصوم لوگوں کی جان لے اور بے وجہ ان کو قتل کر ڈالے اور پھر فخر سے اس کا اظہار بھی کرے تو بنی اسرائیل نے بھی اسی قسم کے فخر کا اظہار کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے حالانکہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا بلکہ یہ معاملہ ان پر مشتبے بنا دیا گیا تھا وہ ہوا یوں کہا یہ جاتا ہے روایات میں یہ آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی سازشوں کا علم ہوا اور پتہ چلا کہ اب یہ یعنی کہ آخری وقت آ گیا ہے یہ کہا مجھے ماری ڈالیں گے تو انہوں نے اپنے ہواریوں میں سے جو بارہ یا سترہ بتائے جاتے ہیں کہا کہ کون میری جگہ قتل ہونے کو تیار ہے کہ اللہ تعالیٰ میری صورت اس پر ڈال دے گا تو ایک ہواری تیار ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا اور وہ شخص عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں پکڑا گیا اور مارا گیا تو اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ معاملہ ان پر مشتبہ بنا دیا گیا لیکن یہ بات قرآن کی روح سے یقینی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا تھا نہ سولی پر چڑھایا گیا تھا دوسری جگہ پر آتا ہے بل رفعہ اللہ علیہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا اور یہاں فرمایا بلکہ یہ معاملہ ان پر مشتبہ بنا دیا گیا تھا اور بے شک جنہوں نے اس میں اختلاف کیا ہے یقیناً وہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں وہ خود بھی تسلی میں نہیں ہے کہ معاملہ کیا ہوا انہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کرنے کے اور انہوں نے اسے یقینی طور پر قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے یعنی اس کے لئے کوئی کام بھی مشکل نہیں وہ غالب ہے اور یہاں اللہ کی صفت عزیز استعمال ہوئی ہے جس کا ایک معنی ہے عزت دینے والا یعنی اللہ اپنے دوستوں کو اپنے پیغمبروں کو عزت دینے والا ہے اور بہت حکمت والا ہے اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اپنی موت سے قبل اس پر ضرور ایمان نہ لائے گا اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے اہل کتاب ان کے وفات سے قبل موتی ہی سے مراد ایسا علیہ السلام کی وفات کیونکہ ایسا علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور طبعی موت سے فوت ہوں گے اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ایسا ابن مریم نازل ہوں گے یعنی جو اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے بس وہ خنزیر کو قتل کریں گے سلیب کو مٹا دیں گے اور ان کے لئے نماز کو جمع کیا جائے گا یعنی لوگ نماز کے لئے کٹھے ہوں گے مال عطا کیا جائے گا یہاں تک کہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا یعنی کوئی صدقہ لینے والا نہیں رہے گا آپ جزیہ کو ختم کر دیں گے اور روحہ نامی جگہ پر پڑاؤ کریں گے وہاں سے حج یا عمرہ کریں گے یا ان دو عبادتوں کو ملا کر کریں گے پھر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کی تلاوت کی جس کا مطلب ہے اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر اس کی موت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواں ہوں گے تو یاد رکھئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا جو ہے یہ متواتر احادیث سے ثابت ہے یعنی ستر سے زیادہ احادیث ہیں جو اس بات پر گواں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دنیا میں حاکم عادل کی شکل میں آئیں گے نئے نبی کی شکل میں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی ایک طرح سے آئیں گے اور پھر اس کے بعد یہ کہ ان کے آنے کے بعد اسلام کے سوا باقی عدیان ختم ہو جائیں گے ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے اور یقیناً وہ اترنے والے ہیں جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لوگے وہ درمیانی قامت والے ہیں ان کا رنگ سرخ و سفید ہوگا وہ ہلکے زرد رنگ کے لباس میں ہوں گے ایسے محسوس ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہو حالانکہ نمی نہیں ہوگی پانی نہیں ہوگا یعنی بہت ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی ڈسکرپشن دی گئی ہے کہ وہ کیسے دکھائی دیں گے یعنی بہت نظیف و چمکدار اور خوبصورت وہ لوگوں سے اسلام کیلئے خطال کریں گے سلیب توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کریں گے جزیہ موقوف کر دیں گے اللہ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ دیگر دینوں کو ختم کر دے گا وہ مسیح دجال کو ہلاک کریں گے عیسیٰ علیہ السلام زمین میں چالیس سال رہیں گے پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے اب اتنی زیادہ یہ سنن نبی دعوت کی روایت ہے اور پچھلی حدیث جو تھی وہ مسنن احمد کی تھی یعنی اتنی واضح روایات اور بھی اس میں بہت ڈیٹیلز ہیں کہ مزید تفصیلات ہیں یاجوج ماجوج بھی انہی کے دور میں نکلیں گے پھر آپ ہی کی دعا کی وجہ سے وہ ان کا خاتمہ ہوگا تو وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہیں پھر جو یہودی بن گئے ان کے ظلم کی وجہ سے اور اکثر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر حلال کی گئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں یعنی بعض اوقات اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دیتا ہے اور نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے بہت سی حلال چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو گناہوں سے ڈرنا چاہیے اگر وقتی طور پر کوئی نقصان نہیں بھی ہوتا تو ایسا نہ ہو کہ مرنے سے پہلے انسان کسی فتنے یا آزمائش میں پڑ جائے تو ہمیشہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں اول تو بچنے کی کوشش کریں تقوی بچنے ہی کا نام ہے اور پھر انسان ہیں کمزور ہیں گر پڑتے ہیں تو گر پڑے تو اڑ جائیں یعنی توبہ کر لیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں کی سزا سے بچ سکے اور ان کے سود لینے کی وجہ سے بھی جبکہ وہ لازمان اس سے روکے گئے تھے اور ان کے لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے بھی اور ان میں سے جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے لیکن ان میں سے جو لوگ علم راسخ ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکاة ادا کرنے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ضرور عجر عظیم اتا کریں گے یہاں خاص طور پر مومنوں کے ساتھ الراسخون فی العلم کی بات بھی ہوئی کہ وہ لوگ جو علم میں گڑے ہوئے ہوتے ہیں نافع بن یزید کہتے ہیں کہ الراسخون فی العلم جو ہیں اللہ کے لئے آجزی کرنے والے ہیں اللہ کی رضا کو طلب کرنے والے اور اس میں انتہائی منکسر ہوتے ہیں وہ اپنے سے اوپر والے لوگوں پر بڑائی کا اظہار نہیں کرتے اور اپنے سے کم درجہ کے لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتے یہ علامت ہوتی ہے راسخ فی العلم کی کہ اس کے اندر کیا ہوتی ہے آجزی ہوتی ہے اللہ کی رضا کو طلب کرنے کے لئے اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کرتے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں اور پھر جو اپنے سے بڑے ہوتے ہیں ان پر بڑائی کا اظہار نہیں کرتے کہ ہم تمہیں کچھ نہیں سمجھتے بلکہ ان کی عزت کرتے ہیں اور جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کو حقیر نہیں سمجھتے ایک اور قول ہے کہ راسخ فی العلم وہ ہوتا ہے جس میں چار چیزیں پائی جائیں اس کے اور اللہ کے درمیان تقوی ہوتا ہے اس کے اور مخلوقات کے درمیان آجزی اور انکساری ہوتی ہے اس کے اور دنیا کے درمیان بے رغبتی ہوتی ہے دنیا کی لالچ نہیں ہوتی اس کے اندر اس کے اور اس کے نفس کے درمیان مجاہدہ پایا جاتا ہے یعنی وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا رہتا ہے اپنے نفس کو کوستا رہتا ہے اس کی اصلاح کرتا رہتا ہے تذکیہ کرتا رہتا ہے تو علم تو بہت سے لوگ حاصل کرتے ہیں لیکن علم میں مضبوطی علم میں پختگی اور علم کی شان چند ہی لوگوں میں نظر آتی ہے اور وہ عمل سے دکھائی دیتی ہے ان کا ظاہر اور باطن دونوں ہی خوبصورت ہوتا ہے اور انسانوں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہترین ہوتے ہیں تو یاد رکھئے آپ میں سے جو جو علم کا شوقینہ اور علم کے فضائل حاصل کرنا چاہتا ہے اور واقعی علم والا کہلانا چاہتا ہے اور اہل علم میں شمار ہونا چاہتا ہے تو اس کو دل میں تقوی مخلوق کے ساتھ آجزی دنیا سے بے رغبتی اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد یہ کام کرنے چاہیے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِ بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جس طرح ہم نے نوح اور اس کے بعد دیگر انبیاء پر وحی کی اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب عیسیٰ، ایوب، یونس، حارون اور سلمان علیہ السلام کی طرف وحی کی اور ہم نے دعوت کو زبور عطا کی اور اس سے پہلے ہم نے کئی رسولوں کا آپ پر ذکر کیا اور کتنے ہی رسول ہیں جن کا ہم نے آپ پر ذکر ہی نہیں کیا جسے پہلے بھی بنے عرض کیا تھا کہ رسولوں کی تعداد کتنی تھی؟ تین سو انبیاء کی تعداد جو ہے وہ ایک لاکھ بعض روایات میں چوبیس ہے بعض میں چودہ ہے لیکن رسول جو ہیں وہ تین سو چار ہیں اور اس میں سے پانچ جو ہیں وہ اُلُلْعَزْم ہے ہمیں تو زیادہ زیادہ پچیس لوگوں کے نام پتہ چلتے ہیں قرآن مجید سے کچھ بائبل کی روایات وغیرہ سے پتہ چلتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بہت سے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِمْ مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَزِيرٌ کوئی بستی ایسی نہیں کہ جس میں کوئی نہ کوئی درانے والا نہ آیا ہو خبردار کرنے والا نہ آیا ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار رسول آئے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ملتا اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسا کلام کیا جاتا ہے جیسے بات کی جاتی ہے اس طرح بات کی یہ رسول خوشخبری دینے والے اور درانے والے تھے بیلنسٹ اپروچ دونوں ہی چیزیں صرف امید نہیں خوف بھی ایمان ان دونوں چیزوں کے بیش میں ہوتا ہے تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کا انتظام نہیں کیا اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو اس نے آپ کی طرف نازل کیا اسے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا سبحان اللہ جو کچھ آپ پڑھنے یہ اللہ کا علم ہے اس قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں آپ پڑھتے ہیں وہ بندوں کا علم ہوتا ہے سوائے حدیث کے جو وہی الہی پر مبنی ہوتی ہے کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں سکھائیں وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ لیکن باقی دنیا کے علوم بندوں کے ہیں ان کا سورس دنیا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ان علوم کی طرف ہم شوق سے متوجہ ہوتے ہیں دن رات ان پر لگا دیتے ہیں مال و دولت جان مال خرچ کرتے ہیں لیکن قرآن کے مطالعے اور قرآن کے اندر کی گہرائی میں اترنے کے لئے ہم بس تھوڑا بہت ہی اپنے لئے کافی سمجھتے ہیں تو اقل مند ہے وہ جو اللہ کے علم سے فائدہ اٹھائے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اللہ بھی گواہی دیتا ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور کافی ہے اللہ گواہ کہ یہ قرآن یا وہی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ اللہ کا علم ہے عطا فرماتے ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی قرآن سیکھ جاتا تو ابو عبد الرحمن السلمی فرماتے تم نے اللہ کا علم لے لیا ہے اور تم سے افضل وہی ہو سکتا ہے اور تم میں سے افضل وہی ہو سکتا ہے جو اس پر عمل کرے یعنی کامیاب تو پھر وہی ہے جو اللہ کے علم کو اپنی زندگی میں اپنا لے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے دور نکلنے کا مطلب یہ کہ ان کا واپس پلٹنا بھی بڑا مشکل ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا ظلم سے مراد شرک اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے گا سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے یا ایوہ الناس اے لوگو تمام انسانوں کو خطاب ہے یقیناً یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آیا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے ہیں پس ایمان لے آؤ تمہارے ہی لئے بہتر ہے اور اگر تم کفر کروگے تو بے شک اللہ ہی کے لئے ہے اور زمین میں ہے اور اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم اور حکمت دو الگ الگ چیزیں بھی ہیں یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلوب نہ کرو حد سے نہ بڑھو ایکسٹریم پر نہ جاؤ اور اللہ پر حق کے سوا کچھ مت کہو یعنی اللہ کے بارے میں جب بات کرو تو وہ بات حق پر مبنی ہونی چاہی ہے سچ پر مبنی ہونی چاہیے بعض لوگ اللہ سبحانہ وتعالی سے ایسی باتیں منصوب کرتے رہتے ہیں جو اللہ تعالی نے نہ فرمائی ہوتی ہیں نہ کی ہوتی ہیں میں نے سوچا اللہ تعالی بھی کہتا ہوگا آپ کو کہاں سے سوچ آگئی کہاں سے وہی نازل ہوگئی تو اس لئے اللہ تعالی کے بارے میں کوئی بھی بات کریں تو سوچ سمجھ کے کریں اسی طرح کسی چیز کو کہہ دینا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ اگر وہ نہیں لکھا ہوا تو جھوٹ ہو جائے گا تو اللہ تعالی پر نہ حق بات ہوگی کہ کوئی قرآن تو صرف وہ ہے جو اللہ کا کلام ہے بلا شبہ مسیح عیسی بن مریم اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھے جن کو اس نے مریم کی طرف ڈالا یعنی کلمہ کن کو القاہ کیا مریم علیہ السلام کی طرف جبریل علیہ السلام کے ذریعے اور اس کی طرف سے ایک روح اس کی طرف سے اپنے طرف کیوں منصوب کیا تشریف عزت کے لیے ان کی قدردانی کے لیے تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو تم کے تین ہیں باز آ جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے وَلَا تَقُولُوا ثلاثًا تین الہوں کا ذکر مت کرو بے شک اللہ ایک ہی الہ ہے اِنَّمَ اللَّهُ اِلَاہُمْ وَاحِدْ سُبْحَانَهُ وہ اس سے پاک ہے اَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدْ کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا اور کافی ہے اللہ کا ارساز یعنی اللہ کو بیٹے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ تو زمین و آسمان کی ہر چیز کا ہی مالک ہے تو یہاں پر اللہ سبحانو تعالیٰ اہلِ کتاب کو اہلِ کتاب کہہ کر ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہیں کہ تم اپنی ہی کتاب کی مخالفت کر رہے ہو اور پھر خاص طور پر غلوب سے منع کیا گیا دین میں غلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیندار ایسی چیز کو ظاہر کرے جو اس حد کو ہی ختم کر دے جو دین نے اس کے لیے مقرر کی ہیں اب جیسے یہود نے دین میں غلوب کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہی نہیں مانا اسی طرح عیسائیوں نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کی بجائے اللہ کا بیٹا بنا دیا اسی طرح عمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بعض وقت غلوف پایا جاتا ہے وہ کس طرح کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بعض وقت اللہ تعالیٰ کے برابر اور بعض وقت اس سے بھی آگے بڑھا دیتے وہ جیسے وہ شیر بنایا ہوا نا خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا نعوذ باللہ اب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ سے بھی آگے کر دیا اور بعض وقت ایک اور غلوف کی قسم ہے کہ اپنے علماء اپنی پسندیدہ شخصیات اپنے فقہاء اور اپنے جو دین میں اکابر ہیں بڑے ہیں ان کی بات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی آگے کر دیا ان سے بھی ان کا درجہ یعنی ولیوں کا اور بعض بزرگوں کا درجہ بزرگان دین کا درجہ اور ان کی عقیدت اور محبت اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی واسطہ ہی نہیں اور نہ ان سے ویسی محبت ہے تو یہ ساری غلوف کی قسم ہے شخصیت پرستی بھی اسی میں آ جاتی کہ کسی انسان کی بات کو اتنی امپورٹنس دینا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی بھول جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم پر تقوی اختیار کرنا لازم ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اغوا کر لے میں محمد بن عبداللہ ہوں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ مجھے میرے اس مقام سے بلند کر دو جو اللہ عز و جللہ نے میرے لئے مقرر کیا ہے تو کسی کو بھی اس کے مقام سے بلند نہیں کرنا چاہیے جو جس کا مقام ہے اس کو وہیں رکھنا چاہیے یعنی ہر صاحب حق کو اس کا حق ملنا چاہیے نہ اس کو بڑھانا چاہیے اور نہ گھٹانا چاہیے مسیح ہرگز آر محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کا بندہ ہوں اور نہ ہی مقرر فرشتے اور جو کوئی اس کی عبادت سے آر محسوس کرے اور تکبر کرے تو وہ ضرور ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا یعنی مسیح علیہ السلام عیسی علیہ السلام اس بات میں آر محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا وہ اللہ کا بندہ ہی کہتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے تھے اس کی فرما برداری کرنے والے تھے اور یاد رکھئے کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ اللہ کی عبادت سے تکبر کرے آر محسوس کرے یعنی دین کے کسی حکم پر عمل کرتے ہوئے اسے کوئی آر ہو کہ نہیں اس سے میری شان میں کمی آ جائے گی لوگ کیا کہیں گے جیسے بعض گیدرنگز میں نماز پڑھنے میں لوگ آر محسوس کرتے ہیں نہیں میں تو اللہ کا بندہ ہوں اللہ کے آگے جھک رہا ہوں سمپل سی بات ہے اس میں ڈرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں اور نہ کسی کو اوفینڈ کرنے کی کوئی بات ہے میرے نماز پڑھنے سے کوئی اوفینڈ کیوں ہوتا ہے میں کسی کو تو کوئی نقصان نہیں دے رہی میں تو اپنے رب کے ساتھ وفاداری کا اظہار کر رہی ہوں اور اس کے آگے جھک رہی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے آجزی کرنے والے اگر اس کو پیچھے سے ہاں کھا جائے تو بھی چلتا ہے اگر تو اسے چٹان پر بٹھا دے تو وہ بیٹھ جاتا ہے ان میں کوئی اکڑ نہیں ہوتی انا نہیں ہوتی حق بات کو سن کر اس کو قبول کر لیتے ہیں اس کو سمجھ جاتے ہیں اس کے مطابق عمل کر لیتے ہیں یہ ہے مومن کی شان لیکن افسوس یہ کہ بعض اوقات ہم دین کا کام کرتے ہوئے بھی ایسی انا کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اپنے غلط موقع سے بھی ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے تو اس لیے مومن کے اندر جو نمائع خوبی ہے ابتداء پارے سے لے کے اب تک جو بات ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ اس کے اندر آجزی ہوتی ہے راس خون فی العلم کے اندر بھی آجزی ہوتی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ انہیں ان کے عجر پورے پورے دے گا جو محنت کروگے سب محنت کا صلح مل جائے گا کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا اور صرف محنت کا صلح یا عجرت ہی نہیں ملے گی بلکہ اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا ایکسٹرہ دے گا اور یہی اللہ کی شان ہے بندہ اپنی حیثیت میں کام کرتا ہے اور اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق دیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی بھی ان ساری کوششوں کو اپنی شان کے مطابق قبول کرے کیونکہ بندوں کے لئے جب کوئی بندہ کام کرتا ہے تو بندے اس کا حقہ دا نہیں کر سکتے لیکن جو بندوں کی غلامی سے نکل کر صرف اللہ کی رضا کے لئے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کی قدر بڑھا دیتا ہے اور رہے وہ لوگ جنہوں نے عبادت سے آر محسوس کی اور انہوں نے تکبر کیا تو وہ انہیں دردنا کذاب دے گا اور وہ اپنے لئے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے یا ایوہ الناس اے لوگو تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے یعنی اللہ کا رسول بھی آ چکا ہے اور قرآن بھی آ چکا ہے اب کوئی حجت باقی نہیں رہی کہ انسان کہے کہ میرے پاس تو ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہی نہیں تھا اگر ہم فائدہ نہ اٹھائیں مثلاً کھانا رکھا ہوا ہو اور آپ نہ کھائیں اور بھوکے مر جائیں تو کس کو بلیم کریں گے اپنے آپ ہی کو تو حق واضح ہے قرآن و سنت اصل خالص شکل میں موجود ہے لہٰذا جو فائدہ اٹھانا چاہے وہ اٹھا سکتا ہے اور جو ان کے ہوتے ہوئے بھی بھوکا رہنا چاہے وہ اپنی جان پر ہی ظلم کرتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَعْتَسَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ سِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا تو رہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اسے مضبوط پکڑا یعنی اللہ کو اپنا سہارہ بنا لیا ہر غم میں ہر خوشی میں ہر مشکل میں تو وہ ضرور انہیں اپنی طرف سے رحمت میں اور فضل میں داخل کرے گا یعنی جو اللہ پر ایمان لائے کے اللہ کا سہارہ پکڑے اللہ سے مدد مانگے اللہ سے ہی دعائیں کریں اللہ کے سپرد اپنے سارے معاملات کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل فرمائے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھے رستے کی ہدایت دے گا پھر ہے وہ آپ سے فتوہ پوچھتے ہیں کہہ دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتوہ دیتا ہے کلالہ کہتے ہیں ایسی میت کو جس کے نہ پیرنٹسوں دنیا میں اس کے بعد اور نہ اولاد ہو لیکن اس نے مال چھوڑا ہو تو اب اس کا مال کون لے عام طور پر تو وارث کون ہوتے ہیں والدین اور اولاد ہوتی ہے لیکن یہاں دونوں ہی نہیں ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن خطبہ دیا اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اور ابو بکر کا تذکرہ کیا پھر کہا میں اپنے بعد کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ رہا جو میرے ہاں کلالہ سے زیادہ اہم ہو یعنی وہ اتنی امپورٹنس دیتے تھے ایسے کیسز کو حالانکہ یہ ریئر کیسز ہوتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں اتنی مراجعت نہیں کی اتنی دفعہ سوال نہیں کیا جتنی کے کلالہ کے بارے میں کی اور آپ نے بھی مجھ سے کسی چیز کے بارے میں اتنی شدت اختیار نہیں فرمائی جتنی کلالہ کے بارے میں فرمائی حتیٰ کہ آپ نے اپنی انگلی میرے سینے میں چھوئی اور فرمایا اے عمر کیا تمہیں موسم گرمہ میں نازل ہونے والی آیت کافی نہیں جو صورت النساء کے آخر میں ہے یعنی جس سے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے اور میں یعنی عمر اگر زندہ رہا تو اس کے بارے میں ایسا واضح فیصلہ کروں گا کہ جس سے ایسا شخص بھی فیصلہ کر سکے گا جو قرآن پڑھتا اور سمجھتا ہے اور جو نہیں بھی پڑھتا اور سمجھتا تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے سوال کا جواب خود ہی دے دیا کیا ہے اگر کوئی ایسا مرد مر جائے میل جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو یعنی اولاد اور والدین دونوں نہ اور بہن ہو بس تو اس کے لئے ترکے کا آدھا حصہ ہے بہن کو آدھا مل جائے گا اور وہ اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو یعنی اسی طرح بہن کی بھی اولاد نہیں اور وہ مر گئی یہ بھائی ہے تو وہ کیا ہے اس کے ترکے کا وارث ہو جائے گا پھر اگر وہ دو بہنیں ہو تو ان دونوں کے لئے اس بھائی کے ترکے میں سے دو تہائی حصہ ہے two third ہے اور اگر وہ کئی بھائی بہن مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کے لئے دو عورتوں کی مانند حصہ ہے اللہ تمہارے لئے احکام واضح کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے صورت المائدہ صورت المائدہ مدنی صورت ہے آخری دور میں نازل ہوئی اس کا کوئی حکم بھی منسوخ نہیں ہے اس میں ایمان والوں کو خطاب کر کے بات شروع کی گئی ہے قرآن مجید میں 88 times 88 دفعہ یایو اللہ زین آمنو کہا گیا ہے جس میں سے 16 دفعہ اس صورت میں آیا یعنی یہ وہ صورت ہے جس میں سب سے زیادہ ایمان والوں کو پکارا گیا ہے تو آپ دیکھئے کہ پیچھے یا بنی اسرائیل کہا گیا یا اہل الكتاب کہا گیا یہود اور نصارہ کے حکمات واضح کیے گئے اور اب اس صورت میں ایمان والوں کو حکمات دیے جا رہے ہیں جو محکم ہیں فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اوفو بالعقود احلت لکم بہیمت الانعام اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سب اہد و پیمان پورے کرو اوپر ابھی صورت النساء میں پڑھ چکے ہیں آپ کے بنی اسرائیل پر اللہ نے لانت فرمائی کیونکہ انہوں نے اللہ سے کی ہوئے اہد توڑ دیئے تھے تو ایمان والوں سے کیا کہا جا رہا ہے کہ تم اہد و پیمان پورے کرو تمہارے لئے موشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں گے اور جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو حلال نہ سمجھو بے شک اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے تو یہاں وعدوں کو پورا کرنے عقود کو پورا کرنے کی تلقین کی گئی ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں اور اس کا دین نہیں جس میں اہد کی پابندی نہیں انہوں نے اس کا کوئی دین ہی نہیں وہ دیندار نہیں کہلا سکتا ہمارے ہاں دیندار کون ہے نماز روزہ کرے کوئی لمبی داڑی رکھ لے یا حجاب پہن لے تو وہ دیندار کہلانے لگتا ہے یہ ایک حصہ ہے دینداری کا اور اصل دین کیا ہے کہ انسان جب انسانوں کے ساتھ معاملہ کرے تو بالکل کھرا کرے اپنے کانٹریکس کو اپنے مائدوں کو اپنے اہدوں کو وعدوں کو نبھائے کمٹمنٹس کو نبھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم اہد شکنی کرتی ہے اس میں قتل و غارت پھیل جاتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے جو قوم اہد شکنی کرتی ہے اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے تو معاہدہ دو افراد کے درمیان ہو یا دو اقوام کے درمیان ہو دو مسلمانوں کے درمیان ہو یا مسلم نان مسلم کے درمیان ہو معاہدہ معاہدہ ہے اس کو پورا کرنا لازم ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی اور نہ قربانی کے جانور کی اور نہ پٹے والے جانوروں کی یعنی جن کے گلے میں حدی کے جانور ہونے کی وجہ سے نشانی کی طور پر پٹے ڈال دیے جاتے تھے کہ یہ اللہ کے رامے قربان ہونے جا رہے ہیں اور نہ بیت الحرام کا ارادہ کرنے والوں کی یعنی ہاں جمرے کے لیے جانے والوں کی جو اپنے رب کی طرف سے فضل اور رضا مندی چاہتے ہیں اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو اگر تم چاہو یعنی لازمی حکم نہیں ہے شکار کی اجازت دی گئی ہے اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ان سے زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے زبردست اصول ہے دین کا کتنی خوبصورت تعلیم ہے اسلام کی مسلمانوں کے ساتھ مکہ والوں نے بہت زیادتی کی تھی اب مکہ فتح ہو چکا ہے اور راستے کھل چکے ہیں مسلمان طاقتور ہو چکے ہیں اب یہ چاہیں تو اپنے دشمنوں کے خلاف خوب خوب انتقام لے سکتے ہیں لیکن یہاں بھی کیا کہا گیا کہ کیا نہ کرو زیادتی نہ کرنا دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور نیکی اور تقویٰ پر باہم تعاون کرو بر جو ہے ہر طرح کی نیکی کو شامل ہے جس میں ایمان اقائد عبادات اخلاقیات معاملات سب کچھ شامل ہے تو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور تقویٰ پر بھی تعاون کرو تو تقویٰ جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے جب بر کے مقابلے میں ہے بر نیکی کا معنی اور تقویٰ گناہوں سے بچنے دین دو طرح سے مکمل ہوتا ہے یعنی ایک طرف انسان اچھے اچھے کام کرے اور دوسری طرف غلط کام چھوڑ دے تو ان دونوں کے لئے ایک دوسرے کی مدد کرو لیکن زیادتی ظلم کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سخص سزا والا ہے تو یہ ایک عام وسیعت ہے جو اہل ایمان کو کی جا رہی ہے نیکی کے کام میں تعاون کی دعوت دی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ نیکی کے کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ اکیلے ہی کر لیتے ہیں لیکن کچھ نیکی کے کام ایسے ہیں جن کو دوسروں کی مدد کے بغیر نہیں کیا جا سکتا مثلا چھوڑے پیمانے پر آپ کسی غریب مسکین کی اپنے ذاتی مال میں سے مدد کر رہے ہیں کسی کے بچے کی پیز دے رہے ہیں کسی کے گھر کا قرائد دے رہے ہیں کسی کا کچھ کر رہے ہیں یعنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے کہ آپ خود ہی کر لیں لیکن بعض کام بعض پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک بندہ سب کچھ نہیں کر سکتا اس میں دوسروں کو بھی ساتھ شریک کرنا ہوتا ہے تو پھر دوسروں کو اعتماد کرنا چاہیے کہ جو شخص ہمیں خیر کی طرف بلا رہا ہے اس کا کوئی اپنا ذاتی مطلب نہیں کیونکہ ہم بعض اوقات خود کرنے کو خود کر کے خوش رہتے ہیں لیکن مل کے کام نہیں کرتے یاد رکھیے ایک اکیلہ دو گیارہ جو کام اجتماعی طور پر کیے جاتے ہیں مل کے کیے جاتے ہیں اکٹھے ہو کے کیے جاتے ہیں ان کی خیر و برکت بہت زیادہ ہوتی وہاں سے نہریں اور دریا جاری ہو جاتے ہیں اور بے شمار اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی تو یہاں اسی لئے نیکی کے کاموں میں تقوی کی بات کی یعنی نیکی کے کاموں اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی بات کی گئی نیکی کی مختلف اقسام ہوتی ہیں ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے لوگوں نے عرص کیا اگر کوئی نہ کر سکا تو آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے اس سے اپنی ذات کو نفع پہنچا اور صدقہ کرے یعنی اگر نہیں کچھ دینے کے لیے تو کام کرو کچھ کماؤ اور پھر صدقہ کرو یہ کہنا کافی نہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں نہیں کچھ نہ کچھ ارن کرو لوگوں نے پوچھا اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ بوڑا ہے بیمار ہے کمزور ہے یا کہا کہ ایسا نہ کر سکا تو آپ نے فرمایا کسی حاجت مند پریشان حال کی مدد کرے یعنی کسی کا دل بہلائے لوگوں نے عرص کیا اگر یہ بھی نہ کر سکے بول ہی نہیں سکتا یا اس میں سوچ سمجھ ہی نہیں اتنی آپ نے فرمایا خیر کا حکم دیا کرے یا فرمایا اچھی باتوں کا حکم دیا کرے لوگوں نے عرص کیا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو آپ نے فرمایا بری باتوں سے رکا کرے یہ بھی صدقہ ہے تقوی بری باتوں سے رکنا بھی ہے اور یاد رکھئے کہ جب انسان نیکی کی طرف دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے ان کو ساتھ کسی پراجیکٹ میں شریک کرتا ہے تو جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں ان سب کا عجر بھی اس کو مل جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھلائی کا رستہ دکھایا تو اسے اتنا ہی عجر ملتا ہے جتنا کہ اس کے کرنے والے کو ملتا ہے اور دو چیزوں سے روکا بھی گیا وَلَا تَعَوَنُوا الْاِلْاِسْمِ وَالْعُدْوَانِ گناہ اور زیادتی اور دشمنی اور عدوان میں کسی کی مدد نہ کی جائے بلکہ ان کو ظلم سے روکا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی مدد کرے یعنی کوئی وکیل ایسا کیس لے لے کہ ظالم کی مدد کر رہا ہے وہ تب تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے تو اس پیشے کو بہت سوچ سمجھ کے اختیار کرنا چاہیے کہ صرف جنوان کیس ہی لے انسان غلط لوگوں کی مدد نہ کرے قاتل کی مدد نہ کرے چور کی مدد نہ کرے ظالم کی مدد نہ کرے تو یہ ایک بہت ہی جامع آیت ہے جس کو اپنی زندگی کا ایک رہنما اصول بنا لینا چاہیے کہ جہاں کوئی خیر کا کام کر رہا ہے اس کے ساتھ مدد چھوٹی سے مثال ہے مثلا ایک شخص ایک ٹیبل اٹھا رہا ہے اکیلا نہیں اٹھا رہا آپ دور سے دیکھ رہے ہیں تو آپ وہی نہیں کھڑے رہے تھے بلکہ فوراں آگے بڑھتے ہیں کہ میں ساتھ لگ جاتا ہوں یہ ہے تعاون الالبر تو چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو مل جل کے کام کرنا سیکھیں یہ مشکل ضرور ہے لیکن اس سے فائدہ زیادہ بڑا ہوگا پھر فرمایا حرام کیا گیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا اور گلہ گھٹ کر مرنے والا یعنی رسی گلے میں فس گئی مر گیا جانور اور چھوٹ لگ کے مرنے والا دونوں نے دو لوگوں نے یعنی کہ وہ کسی دیوار سے جا ٹکرایا اور بلندی سے گر کے مرنے والا چھت سے گر گیا مثلا سینگ لگ کے مرنے والا یعنی ایک دوسرے سے ٹکرے ماری جانوروں نے اور جس میں سے درندے نے کھایا ہو مگر وہ جسے تم نے مرنے سے قبل زبا کر لیا اور جو آستانوں پر زبا کیا گیا اور یہ کہ تم تینوں پانسوں کے ذریعے قسمت معلوم کرو یہ بھی حرام ہے یعنی ہاتھ دکھانا اور پھر لوٹری کے ذریعے قسمت معلوم کرنا یہ سب بدترین گناہ ہیں آج کفر کرنے والے تمہارے دین کو مغلوب کرنے سے مایوس ہو گئے پس تم ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو بطور دین تمہارے لئے پسند کر لیا تو خوش قسمت ہے آپ جن کو اللہ نے ماں کے پیٹ سے ہی اسلام کی دولت عطا کی اپنے بچوں کو بھی اس پر فخر دیجئے تو جو کوئی شدید بھوک سے مجبور ہو گیا اور گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہیں تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے تو یاد رکھئے دین کی تکمیل اللہ کا احسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہدایت مکمل کر دی لوگوں کے لئے اور دینی احکامات میں کتاب و سنت کافی ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی اس سے بھی منع کر دیا ہے تو دین جو ہے وہ وہ مکمل ہے یہ نہیں کہ کسی چیز کے بارے میں رہنمائی نہیں ملتی بعض چیزوں کے بارے میں ڈائریکٹ رہنمائی ملتی ہے اور بعض سے انڈائریکٹلی ملتی ہے استمباد کیا جاتا ہے اس پر قیاس کیا جاتا ہے وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لئے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے کہہ دیجئے تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لئے حلال کی گئیں اور ان شکاری جانوروں کا کیا ہوا شکار بھی حلال ہے جنہیں تم نے صدہ رکھا ہے تم انہیں شکار کرنا سکھانے والے ہو تم انہیں اس میں سے سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا تو اس میں سکھاؤ جو انہوں نے تمہارے لئے پکڑ رکھا ہے اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے اس آیت سے جو بڑی خاص بات پتا چلتی ہے کہ علم والوں کی بڑی فضیلت ہے حتیٰ کہ وہ کتہ جسے شکار کی تعلیم دی گئی ہو وہ بھی بڑا نفع مند ہوتا ہے اس کا پکڑا ہوا شکار بھی حلال ہے اس کی دوسروں کے مقابلے میں دوسرے جانوروں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت ہے حالانکہ لوگ عام طور پر ڈاگ کو بطور گالی بھی استعمال کرتے ہیں لیکن اس میں بھی اس کو بھی اللہ نے کسی مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اور اس سے بھی انسانوں کو فائدے حاصل ہوتے ہیں لیکن جو خاص بات ہمارے سیکھنے کیا وہ یہ کہ اگر ایک جانور سیکھ سکتا ہے تو کیا انسان نہیں سیکھ سکتا کیا ہم نہیں سیکھ سکتے یہ سوچنا کہ اب میری عمر زیادہ ہوگی اب میرا دماغ کام نہیں کرتا بار بار یہ باتیں نہیں سوچا کریں سیکھتے رہے سیکھتے رہے سیکھنا صرف حفظ کرنا نہیں ہوتا کہ جو آپ نے حفظ کر لیا وہ آپ نے سیکھا اگر آپ نے عمل کر لیا تو آپ کے اندر جذب ہو چکا ہے وہ آپ کے جسم نے حفظ کر لیا آپ کے دل و دماغ نے حفظ کر لیا اس کو کیونکہ آپ اس پر عمل کر رہے ہیں تو اس لیے علم ہر حال میں فائدہ دیتا ہے انسان کو اگر درست نیت سے حاصل کیا جائے آج کے دن تمہارے لئے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی اور جو لوگ کتاب دیئے گئے ان کا کھانا بھی تمہارے لئے حلال ہے یہ یہود و نصارہ کا اور تمہارا کھانا ان کے لئے حلال ہے اور پاکدامن مومن عورتیں اور پاکدامن عورتیں ان کی جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے تھے وہ بھی حلال ہیں یعنی ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے جب تم انہیں ان کے محر دے دو سبحان اللہ محر کی کتنی تاقید ہے آزاد عورتوں کو محر دے دو غلام عورتوں کو محر دے دو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرو تو محر دے دو کسی بھی عورت سے نکاح کرو گے تو محر دینا لازم ہے بشرطے کہ نکاح میں لانے والے ہو یعنی قید نکاح میں لانے والے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ چھپے دوست بنانے والے یعنی یہ نہیں کہ ان کی خواتین کو صرف گرل فرینڈز بنا کر ان کو انجوائے کیا جائے اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے جب ان سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو یا عمر رسیدہ ہو جائے نہیں کسی بھی عورت کے لیے یہ چیز بہت تکلیف دے اور نقصان دے ہے کہ کوئی مرد اس سے فائدہ اٹھائے لیکن اس کے لیے قوام نہ بنے اس کو پروٹیکشن نہ دے اس کو نان نفکہ نہ دے اس کی ضروریات کا خیال نہ رکھے تو ہمارے دین نے جہاں شادی کی اجازت دی حکم دیا اس کو عبادت قرار دیا وہاں فریق ثانی کے حقوق کو ادا کرنے کی بھی بڑی تلقین ہے چاہے کوئی مسلمان عورت ہو یا اہل کتاب میں سے کوئی ہو یا لوڑی گلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر یا جس وعدے کے ساتھ عورت کی شرمگاہ کو حلال کیا جاتا ہے تو یہ اسی عورت کا حق ہے یعنی اس کا باپ بھائی کوئی اور نہیں لے سکتا اس مال کو اس سے اور عقد نکاح کے بعد جس چیز کے ساتھ عورت کے باپ بھائی یا وارث کی تقریم کی جائے وہ اسی کا ہوگا یعنی اگر کسی کو کوئی توفہ دیا جائے گا تو وہ اسی کا ہوگا اور انسان کی جس کے بدلے میں سب سے زیادہ تقریم کی جانی چاہیے وہ اس کی بیٹی یا بہن ہے یعنی بیٹی یا بہن کو جو اس نے بیاء کے دیا ہے تو اس بنا پر اس شخص کی بھی عزت کرنی چاہیے سسرال کی عزت کرنی چاہیے اور آج کیا ہے جس کی بہن یا بیٹی لے لیتے ہیں اسی کو زلیل کر کے رکھ دیتے ہیں یہ ہمارے ہاں معلوم نہیں کہاں سے یہ رسمیں آگئیں کہ سسرال کو ایک شجر ممنوعہ سمجھ لیا گیا اور دشمن ہی سمجھ لیا گیا چاہے لڑکی کے لیے ہو یا لڑکے کے لیے ہو دونوں طرف سے ایک ہوتاہیاں ہیں حالانکہ یہ بڑے داماد بھی بڑے پیار کا رشتہ ہے بہو بھی بڑے پیار کا رشتہ ہے تو ان رشتوں کی بنا پر ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کرو ایک دوسرے کی تقریم کرو اس نے تمہیں اپنے جگر وہ اپنے جگر گوشہ تمہیں دے دیا اسے پیدا کیا تکلیف اٹھا کر پالہ تکلیف اٹھا کر پڑھایا لکھایا سمارہ تربیت کی کہ تم اس کی قدر کرو اور وہ تمہارے لئے سال اولاد پیدا کرے نہ کہ ایک دوسرے کو ستانے والے بن جاؤ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی عزت اتارنے والے یہ کسی مومن کی شان نہیں ہوتی مومن تو درگزر کرنے والا ہوتا ہے خادم کے بارے میں پوچھا گیا کہ کتنی دفعہ اس کی غلطی ماف کریں فرمایا ستر دفعہ تو اگر خادم کی ستر دفعہ ماف کرنے کا حکم ہے تو بیٹی یا بہو یا شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی کتنی دفعہ ماف کریں یہ زندگی ماف کر کر کے ہی چل سکتی ہے ورنہ اگر آپ ایک دوسرے کی پک کرنے لگے غلطیاں تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھولو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھولو اور اپنے سروں کا مسح کر لو دھولو یہ وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب پاک ہو جاؤ اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے واپس آیا ہو یا تم نے عورتوں سے ملاب کیا ہو پھر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو پھر اس سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسا کرو اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا یعنی پاکیزگی کا حکم دے کے مشکل میں نہیں ڈالا لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے سبحان اللہ اللہ اپنے بندوں کو پاک کرنا چاہتا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو تو اللہ سبحانو تعالی کا مکمل انام یہ ہے کہ اللہ وضو کے ذریعے گناہوں کو ماف کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے وضو ظاہری نجاست کو بھی دور کرنے کا ذریعہ اور باطن کی گندگی بھی دور ہوتی جب انسان نہا لیتا ہے نا تو بہت سے ردی خیالات اس سے چلے جاتے ہیں اور اسی طرح دن میں پانچ دفعہ اپنے آزاد ہوتا ہے تو بہت سے نیگٹیف تنکنگ سے آزاد ہو جاتا ہے کیونکہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے گناہ دھل گئے ناک دھوتا ہے تو ناک کے کلی کرتا ہے زبان کے چہرے کے پاؤں کے پھر مسا کرتا ہے اور اس طرح انسان پھر سے فریش ہو جاتا ہے اس کے پچھلے گناہ ماف اور اللہ کی عبادت کر کے وہ ہلکا ہو جاتا ہے تو پیاری بہنوں کہ وضو اور نماز کے بڑے فائدے ہیں اگر ہم سمجھیں اور اس کو اللہ نے اپنی نعمت کا تمام کرنا کہا ہے قیامت کے دن بھی وضو کی آزاد چمک رہے ہوگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان آزاد کے چمکنے کی وجہ سے پہچانیں گے اور اللہ کی جو نعمت تم پر ہے اسے یاد کرو اور اس کا وہ پختہ اہد بھی جو اس نے تم سے مضبوط باندھا تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے یا ایہا اللہین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے لئے خوب حق پر قائم رہنے والے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو عدل کرو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے انصاف اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک عدل و انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں نور کے بھمبروں پر ہوں گے قیامت کے دن جو رحمان کے دائیں طرف ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں اپنے گھر والوں میں اور اپنے ماتہتوں انصاف آرڈینیٹس کے درمیان عدل کرتے ہیں سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے ہیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اللہ نے ان سے مغفرت اور عجرِ عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہی لوگ جہنم کے ساتھی ہیں تو اللہ کی آیات کا انکار جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے یا ایہا اللَّذِينَ آمَنُوا اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائے تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے اور اللہ سے ڈرو اور ایمان والوں کو اللہ پر توقل کرنا چاہیے یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے کہ اللہ دشمن کی جنگ کو روک دے اور انسان کو آزمائش سے محفوظ کر لے اور یقیناً اللہ نے بنو اسرائیل سے پختہ اہد لیا تھا اور ہم نے ان میں بارہ نگران مقرر کیے تھے اور اللہ نے کہا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز خائم کی اور زکاة ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کی اور اللہ کو کرز حسنہ دیا تو میں واقعی تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا اور میں ضرور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں تو اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز اور زکاة اور ایمان کے ساتھ ساتھ قرض حسنہ بھی دینا ہے لیکن انہوں نے یہ اہد توڑ دیا تو ان کے پختہ اہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لانت کی اسی لئے اس صورت کے شروع میں اہل ایمان کو کیا کہا گیا اہد نہیں توڑنے اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا یاد رکھئے جب گناہ کرتا نا انسان تو دل پر سیاہ دبا لگتا ہے توبہ نہیں کرتا تو بڑھ جاتا حتیٰ کہ دل سخت ہو جاتا ہے پھر بڑی سے بڑی نصیحت بھی اثر نہیں کرتی وہ الفاظ کو ان کی اصل جگہوں سے تبدیل کر دیتے ہیں اتنے بڑے بڑے دھوکے کرتے ہیں اور جو نصیحت وہ کیے گئے تھے اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھول گئے اور آپ ہمیشہ ان کی طرف سے کسی نہ کسی خیانت پر اطلاع پاتے رہتے ہیں سوائے ان میں سے چند لوگوں کے پس آپ انہیں ماف کر دیں اور درگزر کریں بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے آپ دیکھئے کہ یہاں خیانت کرنے والوں سے کیا رویہ اختیار کریں جب پتا چل جائے کہ کسی نے دھوکہ دیا ہے تو سمجھ تو جائیں آئندہ موتات رہیں لیکن اس کو اگنور کر دیں پیچھے نہ پڑیں کیونکہ کیا ہوگا اس سے وہ معاملہ اور خراب ہوگا وہ جھوٹ بول دے گا وہ جھوٹی قسم کہا لے گا میں نے یہ نہیں کیا پھر آپ کیا کریں گے آپ کے پاس تو کوئی دلیل یا گوائی نہیں ہوگی تو بہتر یہی ہے کہ پھر انسان ایسی صورت میں درگزر کرے کیونکہ ایسی بہت سی بات ہو اس نے دھوکہ دیا اس نے مجھ سے جھوٹ بولا اس نے میرے ساتھ زیادتی کی اس نے فلان دس لوگوں کے خلاف دل میں ہر وقت کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے تو یہ دماغ ایک ہی ہے نا پھر اپنے کام پہ فوکس کب ہوگا نیکی کے کام کا کب سوچیں گے جب ہر وقت نیگٹیو تنکنگ ہی اندر بری ہوئی ہے تو کیا کرنا چاہیے جب کوئی ایسی چیز آئے اٹھا پھینکے جھاڑیں اپنے آپ کو اپنا سفر جاری رکھیں اف لوڈ کریں اپنے آپ کو ایسی ساری غلط چیزوں سے اور یہاں پہ اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے اور اس آیت میں ایک بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ کیونکہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ نصیحت کا ایک حصہ بھول گئے تھے ابن مسود کہتے ہیں کہ کبھی انسان علم کا ایک حصہ نافرمانی کی وجہ سے بھول جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے بھول جاتا ہے پھر انہوں نے یہی آیت تلاوت کی اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں ہم نے ان سے پختہ اہد لیا تو جو نصیحت وہ کیے گئے تھے اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھول گئے تو ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان اداوت اور بغض ڈال دیا اور اللہ ضرور انہیں اس کی خبر دے گا جو وہ کیا کرتے تھے اے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے لیے بہت سی ان چیزوں کو واضح کرتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے آپ کے آنے کے مقاصد یہ بھی تھے کہ دین کی جو تعلیمات ضائع کر دی گئی ہیں ان کو دوبارہ نئے سرے سے لوگوں کے سامنے لائے جائے اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے آج کا تو سارا سے پارا ہی درگزر کے بارے میں ہے یعنی اس کے ہائلائٹ جو ہے وہ درگزر ہے کہ دوسروں کو معاف کر دیا جائے یعنی بڑے بڑے قصور خیانت اور دھوکہ اور جو کتاب میں سے انہوں نے چھپایا اس میں سے بھی تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے اللہ اس کے ذریعے اسے سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا مندی کی پیروی کرے اور وہ انہیں اپنے اذن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور سیدھے رستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بے شک انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور مسلسل اس میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالی جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میرا فلان بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے وہ چاہتا ہے کہ اللہ کو راضی کر دے آگاہ رہو اس پر میری رحمت ہے کتنی بڑی جزا ہے اس شخص کی جو اللہ کو راضی کرنے کی دوڑ دوب کرے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں فلان آدمی پر اللہ کی رحمت ہو حاملینِ عرش بھی یہی کہتے ہیں اور ان کے آس پاس کے فرشتے بھی یہی کہنے لگتے ہیں حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں والے بھی یہی کہنے لگتے ہیں پھر یہ بات زمین پر اتار دی جاتی ہے کہ فلان پر اللہ رحم کرے اسی لئے آپ دیکھیں جن لوگوں نے انسانیت کی بھلائی کے بڑے بڑے کام کیے مرنے کے بعد بھی ان کے ناموں کے ساتھ کیا لگتا ہے رحمت اللہ علیہ کس نے ان کے دل میں ڈالا کہ ان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ اور اگر عربی میں نہیں تو لوگ عام طور پر جو نیک کام کرنے والے ہوتے اللہ اس پر رحم کرے اللہ اس سے راضی ہو اس نے میرے لئے یہ اور یہ کیا اس نے فلان اچھا اچھا کام کیا ایک دفعہ زندگی بھی لی ہے نا تھوڑی تکلیف اٹھا کے اچھے اچھے کاموں میں اپنے آپ کو لگائیں تاکہ دنیا میں بھی خیر ہو اور آخرت میں بھی خیر ہو ورنہ صرف نفس کے پیچھے چل کے اور اپنے غیض غضب اور اپنی منفی عادتوں کو آگے کر کے اور اس کو ہر وقت جسٹیفائے کر کے اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے اور یہ وقت بھی اور عمر اور مال ہر چیز گما کے جانے والی بات تو اس لئے کسی نے زیادتی کی معاف کیا آگے چلے اپنی طرف سے احسان کیا اور اپنا فوکس نہیں بھولے کہ مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے اپنے پیشن دیکھیں کہ کیا ہے آپ کا کوئی اچھا کام کرنے کا یا بس اسی قسم کی جھگڑوں میں پڑے رہنے کا یعنی کس چیز کو آپ بہت شوق سے کرتے ہیں کیا صلاحیت ہے اپنے اندر اور پھر اس کے لئے اس کام کو اکمپلش کرنے کے لئے ایک برننگ ڈیزائر ہونی چاہیے یہ برننگ ڈیزائر ہر فضول چیز کو جلا دیتی ہے ختم کر دیتی ہے اور انسان کو روشنی دکھاتی ہے اور صحیح رستے پر رہتا ہے انسان پر نیکی اور خیر اور تقوی کے کاموں میں اپنے آپ کو لگائیں اور اس کے لئے بہترین کام ہے دین کو سیکھنا سکھانا لوگوں کو اس طرف لانا ان کی جگہوں تک پہنچ کر ان کی مدد کرنا ان کو کسی نہ کسی طرح رہنمائی کریں ان کو کنیکٹ کرتے جائیں اللہ سے آگے کام وہ خود کریں گے آپ کا کام صرف کنیکٹ کرنا ہے لوگوں کی خیر کی بات بتائیں جیسے بھی ان کو آپ اس چیز کی طرف لا سکیں تو آپ کے ساری بھلائی آپ ہی کے لئے لکھی جائے گی پھر فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ عَبْنُ مَرْيَمْ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے یعنی مسیح علیہ السلام کو الہ کا درجہ دے دیا کہہ دیجئے تو کون اللہ کے تو کون اللہ کے آگے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے اگر اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور جو بھی زمین میں ہیں سب کو ہلاک کر دے اور اللہ ہی کے لئے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے یعنی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا تو وہ ایسا کر سکتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خود اس کا باپ ہے نعوذ باللہ ایسا کچھ نہیں ہے اور ان کی ایک موجزانہ ولادت کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اللہ نے ان کو معبود بنا دیا ہے کہ تم ان کی عبادت کرنے لگو یا ان کے بارے میں غلوف کرو حد سے بڑھ جاؤ ان کی عقیدت میں اور یہود و نسانہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں کہہ دیجئے پھر وہ کیوں تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیتا ہے بلکہ تمہیں ایک انسان ہو ان میں سے جنہیں اس نے پیدا کیا یعنی تم بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہو وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا بہت ڈرنے والی بات ہے تو جو مومن ہوتا وہ کبھی اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوتا وہ فکر کرتا رہتا ہے وہ اپنی نیکیوں کو بڑی چیز نہیں سمجھتا اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے تو یاد رکھئے اللہ کی محبت محض تمنا کرنے سے نہیں ملتی بلکہ ان کاموں سے ملتی ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے اے اہل کتاب تحقیق تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہارے لیے حق واضح کرتا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور درانے والا نہیں آیا تو یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور درانے والا آ چکا ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی جب اس نے تم میں انبیاء بھیجے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور اس نے تمہیں وہ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے یہاں نعمتوں کو یاد کرنے کی بات کی ہے یاد رکھئے جب انسان نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اس کے اندر ایک نشات پیدا ہوتی خوشی پیدا ہوتی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ اچھے اچھے کاموں کی طرف دوڑ پڑتا ہے اور جو انسان اولٹ سوچتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں میں کیا کروں اور دوسروں سے خود کو کمپیر کرتا رہتا ہے اس کے پاس تو گاڑی ہے میرے پاس تو گاڑی نہیں میں تو کچھ کر نہیں سکتا اس کا تو اپنا گھر ہے میرا تو ہے نہیں تو اس لیے مجھے تو اسی کے لیے بس کام کرنا ہے صرف یہی کے گھر بنا کے دوسروں کے لیے نہ چھوڑ جائیں اپنا آخرت کا گھر بنانے کی بھی فکر کریں اور کچھ بھی ہو اپنے وقت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کی رضاک حاصل کرنے کے لیے ضرور استعمال کریں اے میری قوم اس عرض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اور تم اپنی پشتوں پر نہ پھر جانا ورنہ تم خسارہ پانے والے ہو کر پلٹو گے آپ یاد ہے نا کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سمیت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر چلے گئے تھے پھر عرصہ دراز تک بنی اسرائیل کے لوگ وہاں پر رہا تھا کہ فیرون نے ان کو غلام بنا لیا پھر اللہ سبحانو تعالیٰ نے فیرون کی غلامی سے موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ان کو آزاد کیا نجات ملی تو اب حکم کیا ہوا کہ تم اپنی زمین پہ اصل زمین پہ واپس جاؤ یعنی بیت المقدس میں لیکن وہاں ان کی ادم موجودگی میں اور قوموں نے قبضہ کر لیا تھا تو اب یہ کہنے لگے قالو یا موسیٰ انہا فیہا قوم جبارین انہوں نے کہا یا موسیٰ اس میں بڑے جابر لوگوں کی ایک قوم ہے اور بے شک ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں وہ چلے جائیں تو ہم جائیں گے پھر اگر وہ اس سے نکل جائیں تو یقیناً ہم داخل ہونے والے ہم نے کوئی نہیں محنت کرنی کام کرنا ہم سے نہیں نکالے جاتے وہ اور جو لوگ نافرمانی سے ڈرتے تھے ان میں سے دو آدمیوں نے جن پر اللہ نے انعام کیا تھا وہ کہنے لگے تم ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ پھر جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب آ جاؤ گے کہتے ہیں نا کہ جو دروازہ کٹ کٹ آئے اس کے لئے دروازہ کھول دیا جاتا ہے جو پہلے در کے بیٹھ جائے میں نے نہیں کٹ کٹ آنا پتہ نہیں کھولے گا کی نہیں کھولے گا اور میرے لئے بڑا مشکل ہے وہاں تک جانا کہ جا کے میں کٹ کٹ آؤں تو جو شخص محنت نہیں کرتا کوشش نہیں کرتا اس کے لئے دروازے یہ بڑا اہم اصول یہاں پر بتایا گیا ہے کہ دروازے میں داخل ہو جاؤ جب داخل ہو جاؤ گے تو غالب آ جاؤ گے کام شروع کر دو بہت باتیں مت سوچو کام شروع کر دو جب شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ منزل تک بھی پہنچا دے گا جو چاہتے ہو مل جائے گا لیکن پہلے سے اگر انسان منفی سوچے سوچے پتہ نہیں یہ پراجیکٹ میں شروع کروں کے نہ یہ کلاس میں جوائن کروں کے نہ یہ خیر کا کام شروع کر دو پتہ نہیں کوئی میری مدد کرے گا یہ نہیں کوئی ساتھ دے گا کہ نہیں نہیں شروع تو کرو کہتے ہیں تنہا ہی چلا تھا میں اور پھر کافلہ بنتا گیا یعنی تنہا ہی چلا تھا میں جانب منزل یعنی بعض اوقات اکیلہ ایک انسان انیشیٹیو لیتا ہے کسی ایک کام کو کرنے کا کوئی ایک انسان مشورہ دے دیتا ہے کسی کام کو کرنے کا اور پھر کیا ہوتا ہے جب وہ آگے چل پڑتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کافلے میں شریک ہو جاتے ہیں تو اس لئے نیکی کے کام میں دور سے بیٹھ کے ڈرتے نہیں رہنا چاہیے پاتا نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا جب تم کروگے پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں پکڑی انہوں نے کہا اے موسیٰ اور پھر آپ دیکھیں پیچھے ایک اور سبق بھی تھی فَتَوَكَّلُوا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ایمان کا تقاضی توقل کرو ہمت کرو آگے بڑھو انہوں نے کہا موسیٰ بے شک ہم ہرگز کبھی بھی اس میں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ اس میں رہیں گے ہم نے نہیں جانا ہمیں ڈر لگتا ہے لہٰذا جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں جنگ کرو بے شک ہم تو یہ بیٹھنے والے ہیں سبحان اللہ کچھ قربان کرنے کو تیار ہے تو یہی فرق ہے بنی اسرائیل میں اور صحابہ کرام میں اور پھر نتیجے کے اعتبار سے بھی یہی فرق ہوا کہ ایک امت کہاں پہنچ گئی تو دین کے لیے ہمیشہ قربانیاں کرنی پڑتی ہیں اور جو کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے اس لیے اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے سے کبھی نہ گھبرائیں اور یہ نہ کہنے کہ صرف اللہ ہی کر دے اور کوئی اور کر دے تو پھر جب کوئی اور کر لے گا تو میں بھی شریح ہو جاؤں گا اس قابلے میں پھر تو آپ بیک بنچرز ہیں پیچھے رہ جانے والے ہیں موسیٰ نے کہا اے میرے رب میں اپنی جان اور اپنے بھائی کسی چیز کا مالک نہیں پس تو ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان جدائی ڈال دے یعنی تنگ آ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام اس قوم سے کوئی بات مان کے نہیں دیتی تھی اس سے صبر سیکھئے کہ کس طرح کس طرح بار بار احکامات کو جھٹلانا تال مٹول کرنا مزاق میں اس کو اڑا دینا اللہ نے کہا بے شک وہ زمین ان پر چالیس سال تک حرام کر دی گئی ہے وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے پس تم فاسق قوم پر افسوس مت کرو تو گناہ کی وجہ سے نعمتوں کا زوال ہو جایا کرتا ہے جب انسان خیر کے کام میں آگے نہیں بڑھتا تو محروم رہ جاتا ہے وَطْلُ عَلَيْهِمْنَ بَأَبْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اور آپ انہیں آدم کے دو بیٹوں کی خبر ٹھیک ٹھیک پڑھ سنائیں جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک سے قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی اس نے کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا جیلس ہو گیا کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی میری کیوں نہیں ہوئی پہلے نے کہا اللہ تو صرف تقوی والوں سے ہی قبول کرتا ہے نیک کام کس کے قبول ہوتے ہیں جس کے دل میں خدا ترسی ہوتی ہے تقوی ہوتا ہے تقوی عمل میں بھی ہوتا ہے اور تقوی ارادوں میں بھی ہوتا ہے تو عمال میں تقوی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اگر تُو نے مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے تمہاری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں زیادتی نہیں کروں گا جو رب ہے تمام جہانوں کا بے شک میں تو چاہتا ہوں کہ تُو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ پلٹے پھر تُو آگ کے ساتھیوں میں شامل ہو جائے اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے یعنی اس کو ڈرائے آدم کا یہ نہیں کہ بدعا دے رہے کہ تم جہانم میں جاؤ بلکہ دیکھو میں نہیں کروں گا اگر تم نے کیا تو تمہارا یہ انجام ہو جائے گا تو اس کے لیے اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا آسان بنا دیا استغفراللہ بعض اوقات بڑے بڑے گناہ اور بڑے بڑے جرائم انسان نفس کی تعویلوں سے اپنے لیے حلال کر لیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے حالانکہ وہ صریح واضح آرام ہوتا ہے سو اس نے اسے قتل کر ڈالا پھر وہ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو گیا بعد ازاں اللہ نے ایک قوہ بھیجا جو زمین میں جو زمین کھودنے لگا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے کہنے لگا ہائے افسوس مجھ پر کیا میں اس سے بھی آجز ہو گیا کہ میں اس قوے جیسا ہو جاؤں کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکوں تو وہ نادم ہونے والوں میں سے ہو گیا ریگریٹس تو یاد رکھئے یہ ندامت انسان کو کھا جاتی ہے یہ جو پچتاوے ہوتے ہیں یہ انسان کو بیمار کر ڈالتے ہیں خاص طور پر انسان کے اندر جسے ہارمونل چینجز آ جاتی ہیں ایمیونٹی لو ہو جاتی ہے اور جو کام انسان آسانی سے کر سکتا ہے وہ اس کو بڑے مشکل کام لگنے لگتے ہیں تو مختلف جو ریسرچز کی گئی ہیں اس میں یہ کہ لوگوں کو دو طرح کے پشتاوے ہوتے ہیں ایک یہ کہ انہوں نے کوئی کام کرنا تھا اور نہیں کیا اپرچونٹی کھو دی تو اس پر پشتاوے اور دوسرا کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے غلط کر لیا تو یاد رکھئے پشتاووں سے نکل لیں ریگریٹ سے باہر آئیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا نیکی کو کوئی کام تبھی نہ ہوں ہم کہتے ہیں افسوس کہ میں نے یہ نہ کیا کاش میں اس وقت کر لیتی جب میں ینگ تھی نہیں کاش سے باہر نکلیں جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا وہ واپس نہیں آنے کا اب شروع کر دیں اور ریگریٹ سے نکلیں کیونکہ پشتاوے انسان کو نفسیاتی طور پر بیمار کر دیتے ہیں اس سے فائدہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے اس وقت کو یوٹلائز کر لیں آئندہ کے لیے منصوبہ بندی کریں یہی وجہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا کہ جس نے کسی جان کو کسی جان کے بغیر قتل کیا یعنی بدلے کے بغیر یہ زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے اس کی زندگی بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچائی ایک جان بچانا گویا سارے انسانوں کو بچانا اتنا بڑا ثواب ہے البتہ تحقیق ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے پھر بھی اس کے بعد بہت سے لوگ البتہ زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں ان کا بدلہ یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کٹ دیے جائیں یا اس سر زمین سے نکال دیے جائیں یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ہاں وہ لوگ اس سے مستثنہ ہیں جو تمہارے ان پر قابو پانے سے پہلے ہی توبہ کر چکے جیسے مکہ والوں میں سے بہت سے لوگوں نے اس دن اسلام قبول کر لیا آپ نے بھی ان کو معاف کر دیا تو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قرب کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ یعنی اللہ کے قریب ہونے کے بہانے تلاش کرو ذریعے تلاش کرو وہ کیا ہیں نیکی کے کام جیسے نماز قرب کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قاب نماز قربت کا ذریعہ ہے سجدہ قربت کا ذریعہ ہے یعنی اگر وسیلہ تلاش کرنا ہے تو کسی اور انسان کو پکڑ کے بیچ میں نہیں لاؤ نیکیوں کی کسرت کرو اپنے نیک عمال کا وسیلہ بناو جیسے وہ غار میں پھسنے والوں نے نیک عمال کا وسیلہ بنا کر دعا کی تھی تو ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ غار سے باہر آگئے قرآن سے تعلق اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کچھ لوگ اللہ والے ہیں صحابہ نے عرص کیا اللہ کے رسول وہ کون ہیں آپ نے فرمایا قرآن والے اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہیں اسی طرح رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے تحجت کا وقت اگر تم اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو سکو تو ایسا کر لیا کرو پھر فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے لئے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا ہو اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تاکہ وہ اس کے ذریعے قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لئے معافضے میں دے دیں تو وہ ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لئے درناک عذاب ہے وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں لیکن وہ اس سے نکلنے والے نہیں اور ان کے لئے قائم رہنے والا عذاب ہے اور چور مرد اور چور عورت پس ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو یہ بدلہ ہے اس کا جو ان دونوں نے کمایا اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے یعنی اللہ کی کوئی حکمت ہے کہ اتنی سخت سزا رکھی گئی تاکہ لوگوں کے مال محفوظ رہیں یاد رکھیے ہماری شریعت میں جتنے بھی حکامات ہیں اس کے کچھ مقاصد ہیں اور مقاصد شریعت کیا ہے کہ حسب نصب کی حفاظت کی جائے تاکہ اسی لئے زنا حرام کیا گیا جان کی حفاظت قتل حرام کیا گیا عقل کی حفاظت شراب حرام کی گئی اور اسی طرح مال کی حفاظت چوری کو حرام قرار دیا گیا اور ان چیزوں کے اوپر سزائیں اس لئے رکھی تاکہ لوگ اس دنیا میں بھی امن سے رہ سکیں تو جو کوئی اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو یقیناً اللہ اس پر مہربان ہوگا بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے کیا تمہیں علم نہیں کہ بے شک اللہ ہی کے لئے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اے رسول وہ لوگ آپ کو غمگین نہ کریں جو کفر میں دوڑ دھوک کرتے ہیں یعنی ان کی کوششیں دیکھ کر آپ پریشان نہ ہو اور جنہوں نے اپنے موہوں سے کہا کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لاتے یعنی منافقین اور ان میں سے جو یہودی بن گئے وہ بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے ہیں دوسری قوم کے لیے جو آپ کے پاس نہیں آئے یعنی جاسوسی کرتے ہیں وہ الفاظ کو ان کی جگہ مقرر ہونے کے باوجود بدل دیتے ہیں تحریف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر تم یہ حکم دیے جاؤ تو اسے لے لو اور اگر تم یہ حکم نہ دیے جاؤ تو بچو اور اللہ جس کی آزمائش کا ارادہ کر لے تو آپ اسے اللہ سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کریں جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے اور وہ دھوکہ دیتے ہیں اور پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لیتا ہے ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لئے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی نافرمانی کی دنیا میں ہی ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور اللہ کے رسول غالب آئے بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو بہت زیادہ کھانے والے ہیں حرام کو پھر اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے اعراض کریں یعنی اگر اپنے معاملات لے کر آئیں کہ آپ ان کا فیصلہ کریں تو چاہیں تو کریں چاہیں نہ کریں اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو وہ ہرگز آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں معاملہ کسی کا بھی ہو مسلم نون مسلم سب کے ساتھ انصاف بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور یہاں پر خاص طور پر حرام کھانے کی بات کی گئی کہ حرام سے ممانت کی یاد رکھئے کہ حرام کھانے والے پر جنت حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب بن نجرہ بے شک وہ گوشت اور خون جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام اور رشوت خوری پر بڑھا اور پلا وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے اور وہ آپ کو کس طرح منصف بناتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے پھر اس کے بعد بھی وہ مو موڑ جاتے ہیں اور یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا جس کے مطابق اللہ کے فرما بردار نبی ان لوگوں کے لئے فیصلہ کرتے تھے جو یہودی بن گئے تھے اور اسی طرح ربانی اور علماء اور فقہہ بھی اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے تو تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو یہی لوگ کافر ہیں اور ہم نے ان کے لئے اس میں لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے جان آنک کے بدلے آنک ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں کا بھی بدلہ ہے تو جو کوئی ماف کر دے وہ اس کے لئے کفارہ ہوگا اور جو کوئی اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا ہے تو یہی لوگ ظالم ہیں تو یہاں جسم کے آزا کے قساس کی بات کی گئی ہے کہ زخموں پر بھی قساس ہے یعنی چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں لیکن یہ بھی ہمارے دین نے سکھایا کہ ماف کر دینا قساس سے بہتر ہے انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی ایسا مقدمہ لائے جاتا جس میں قساس ہوتا تو آپ اس معاملے میں ماف کرنے کا حکم دیتے کہ اس کی جان چلی گئی ہے اب تم اس کی جان بخش دو یا اس کا ہاتھ کٹ گیا تو تم اس کا ہاتھ چھوڑ دو یعنی ماف کرنے کی تلقین کرتے تھے پھر ماف کرنے کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے ظلم کو ماف کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھا دے گا وہ عزت تو ہمیشہ کے لئے اور ہم نے ان کے آثار پر عیس اب نے مریم کو بھیجا جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو پہلے سے تورات میں تھا اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور نور تھا اور وہ تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو پہلے سے تورات میں تھا اور متقی لوگوں کے لئے ہدایت اور نصیحت تھی یعنی تورات اور انجیل جو ہیں یہ بھی تقوی والوں کو ہی ہدایت دے سکتی ان میں بھی تقوی والوں کے لئے ہی ہدایت تھی اور چاہیے کہ انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے انجیل میں اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو یہی لوگ فاسق ہیں تو اللہ کی کتاب کے مطابق اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرنا کفر ظلم اور فسق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کتاب اللہ کے مخالف فیصلہ کرتے ہیں ان میں فقر و فاقہ پھیل جاتا ہے اور جس قوم کے امام کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ آپس میں لڑتے رہیں گے اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو کتابوں میں اس سے پہلے ہے اور اس پر نگران ہے اور اس پر نگہبان ہے پس آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اسے نظرانداز کر کے جو آپ کے پاس حق میں سے آ گیا ہم نے اسے نظرانداز کر کے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اسے نظرانداز کر کے جو آپ کے پاس حق میں سے آ گیا یعنی حق بات کو لے لیں اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا سب لوگ ایک ہی دین پر ہوتے زبردستی سب کو مسلمان کر دیتا لیکن اس لیے تاکہ وہ تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کیا یعنی آزادی سے آزمائش ہے پس نیکیوں میں آگے بڑھو فستبق الخیرات تم سب کے سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے پھر وہ تمہیں بتائے گا جس بارے میں تم اختلاف کرتے تھے اور یہ کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اور اس بات سے محتاط رہیں کہ کہیں وہ آپ کو اس کے بعض سے فتنے میں نہ ڈال دیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا پھر اگر وہ مو موڑ جائیں تو جان لیں کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں ڈالیں گناہوں کی وجہ سے مصیبت میں ڈالیں ان یصیبہم ببعضی ذنوبہم تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گناہ مصیبت میں ڈالنے کا باعث بنتے ہیں اور بے شک لوگوں میں سے بہت سے البتہ فاسق ہیں اکثریت نافرمان لوگ ہیں یہ اللہ کا شکوہ ہے بندوں سے اتنی نعمتیں اللہ نے بندوں کو دیئے لیکن بندے اللہ کی فرما برداری پر راضی نہیں ہوتے کیا پھر وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے بڑھ کر فیصلہ کرنے میں ان لوگوں کے لئے جو یقین رکھتے ہوں تو جاہلیت کے طریقے اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ کام ہیں یعنی جو کلچر اور جو رسم و رواج اور جو طور طریقے دور جاہلیت میں رائش تھے ان کو دین بنا لینا اور ان سے اٹریکٹ ہونا اور ان رسموں کی پیروی کرنا یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ کام ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہود و نصارہ کو اولیاء مت بناو ان میں سے بعض بعض کے اولیاء ہیں اور جو کوئی تم میں سے ان کو اولیاء بنائے گا تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا یعنی عام معاملات میں تو تعلق رکھنے کی ممانعت نہیں ہے حتیٰ کہ ان کی عورتوں سے شادی کی بھی اجازت ہے اس کا مطلب ہے لین دین معاملات ہوں گے لیکن ایسے دلی دوست جس میں انسان راز دینا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے خود مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس سے منع کیا گیا ہے پھر آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ ان میں دور دھوپ کرتے ہیں یعنی مدینہ میں جو منافقین تھے وہ مسلمانوں سے زیادہ ہیں اینے کتاب کے قریب تھے وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی گردش نہ پہنچے اس لیے ہم ان سے بنا کے رکھتے ہیں تو اس لیے دوستی کی ہوئی ہے تو امید ہے کہ اللہ جلد ہی فتح لے آئے یا اپنی طرف سے کوئی حکم تو وہ اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا نادم ہو جائیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نام کی اپنی پکی قسمیں کھائیں کہ بے شک وہ ضرور تمہارے ساتھ ہیں ان کے عامال ضائع ہو گئے تو وہ خسارہ پانے والے ہو گئے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ جائے گا تو انقریب اللہ ان کی جگہ ایسے لوگ لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا جو اس سے محبت کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے وہ مومنوں پر بہت نرم ہوں گے کافروں پر سخت اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ وسط والا خوب علم والا ہے تو یاد رکھئے کہ جو لوگ اللہ کے دین کے ساتھ مخلص نہ ہوں خالص نہ ہوں تو وہ دین کو فائدہ دینے کی وجہ خواہ وہ کتنی کسرت میں ہو تعداد میں ہو بھیڑ ہو لیکن وہ فائدہ دینے کی بجائے بعض وقت الٹا نقصان دیتے ہیں تو اللہ کو ایسے لوگ چاہیے کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں جو اہل ایمان کی خیرخواں ہوں جو دھوکہ باز نہ ہوں تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میری وجہ سے اگر میں نہیں اس ٹیم میں یا صف میں شامل ہوا تو یہ آگے نہیں بڑھ سکتے تو یہ اس کے خام خیالی ہے بعض وقت ایک ایسا شخص جو سنسیر نہیں ہوتا وہ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے بھی زیادہ بہتر انسان لے آتا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے شرط یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ پوری سنسیارٹی کے ساتھ کریں اور اللہ کی محبت کی علامت کیا ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اسے بھی مال دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا لیکن ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے پس جب کسی اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اسے ایمان عطا کر دیتا ہے اس لئے دنیا کا مال کرائیٹیریا نہیں ہے اللہ کی محبت کا کہ کسی کو پہلے سے زیادہ مل گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑا راضی ہے ہو سکتا راضی ہو ہو سکتا نہ بھی ہو لیکن جو نیکیوں میں آگے بڑھ گیا جس کو نیکیوں میں آگے جانے کی توفیق مل گئی وہ دراصل اللہ کا محبوب ہے اللہ کی محبت کے علامت کیا ہے کہ انسان کو خیر اور بھلائی کے کاموں کا شوق لگ جائے اور اس میں دوڑ پڑے اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے جو نماز خائم کرتے ہیں جو زکاة ادا کرتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں ایمان والے کون ہوتے ہیں جن کے اندر یہ تین صفات ہوتی ہیں اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے دوستی کرے گا تو بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ان لوگوں کو اولیانہ بناو جنہوں نے تمہارے دین کو مزاق اور کھیل بنا لیا ہے ایسے لوگوں سے بھی دلی دوستی مت کرو جو دین کا مزاق اڑاتے ہیں ہاں وہ ان لوگوں میں سے ہو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور کفار کو بھی اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم سچے مومن ہو وَإِذَا نَادَيْتُمِنَ السَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا حُزُوًا حُزُوًا وَلْعِبَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّا يَاقِلُونَ اور جب تم نماز کی طرف پکارتے ہو یعنی آزان دیتے ہو تو وہ اسے مزاق اور کھیل بنا لیتے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے دین کا دین کے شاعر کا مزاق اڑانا ناسمجھی کی علامت ہے آزان کو خاموشی سے سننا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم آزان سنو تو وہی کلمات کا ہو جو موزن کہتا ہے یعنی اس کو جواب دو اور پھر آزان کے بعد کی دعا پڑھنی چاہیے سب کو آتی ہے یہ دعا الحمدللہ جن کو نہیں آتی وہ اپنے پاس لکھا ہوا کارڈ رکھیں اور اس سے پڑھتے رہیں کیونکہ یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے جسو بہت سارے لوگ ناسمجھی میں گما دیتے ہیں عبداللہ ابن عمر ابن الاس کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا جب تم موزن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے پھر مجھ پر درود پڑھو تحقیق جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اس پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے اللہ اس پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے پھر میرے لئے اللہ عز و جلہ سے وسیلہ طلب کرو وَآتِ مُحَمَّدِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَدِيلَةَ بِلَا شُبَا یہ وسیلہ جنت میں ایک منزل کا نام ہے جو اللہ کے کسی بندے کو ملے گی اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا سو جس نے میرے لئے اللہ سے وسیلہ طلب کیا اس کے لئے شفاعت حلال ہو گئی یعنی اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو گی ایک اور روایت کے مطابق اس وقت کی ہوئی دعا رد نہیں کی جاتی یعنی آزان کا جواب دے کے دروشی پڑھ کے دعا پڑھ کے جب ہم اپنی کوئی ذاتی دعا کرتے ہیں تو وہ دعا قبول ہوتی ہے یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور ویسے بھی آزان اور تکبیر یعنی اقامت کے بیچ کا جو وقت ہوتا ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے اس میں دعائیں کرنی چاہیے اور نماز تو ساری کی ساری دعا ہے اللہ اکبر کہہ کے آپ دعا شروع کرتے ہیں سورت فاتح دعا ہے پھر رکوب میں جا کے دعائیں پڑھتے ہیں وہ کھڑے ہو کے پھر سجدے میں پھر اتحیات آخر تک ساری دعا ہے تو نماز دراصل پریئر ہی پریئر ہے تو اس لیے اگر اس وقت سنتیں بھی آپ پڑھتے ہیں تو گویا دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو دعا کی قبولیت کا وقت نہ گوائیں ادھر ادھر کے کاموں میں اور ویسے بھی جو انسان کے مسئلے مسائل ہوں وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان میں بات کر کے دعا کی جائے کہہ دیجئے اے اہل کتاب کیا تم اس وجہ سے ہم پر ناراض ہوتے ہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا اور یقیناً تمہارے اکثر لوگ فاسق ہیں یعنی اہل کتاب کو مسلمانوں سے ناراضگی کیا ہے کہ یہ قرآن میں آنے والی تعلیمات کو کیوں فالو کرتے ہیں کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک سزا کے اعتبار سے اس سے بدتر انسان کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر اللہ نے لانت کی اور اس پر غضبناک ہوا اور ان میں سے بندر اور خنزیر بنا دیئے اور جس نے تاغوت کی بندگی کی ہو اور یہی لوگ درجہ میں بدترین اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالی نے نمونے دکھائے سزا کے جب لوگوں نے اللہ کے حکم کی سری نافرمانی کی جیسے سبت کے دن زیادتی کی تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا اور اسی طرح دیگر مواقع پر بھی اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور اس کفر کے ساتھ ہی نکل گئے یہ صرف دھوکہ تھا ایک اور اللہ اسے زیادہ جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں جو کفر اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں آپ ان کی اکثریت کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں اور اپنے حرام کھانے میں خوب دوڑ دھوک کرتے ہیں یقیناً کتنا برا ہے جو عمل وہ کرتے ہیں ربانی اور علماء انہیں ان کے گناہ کی باتیں کرنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں رکتے یقیناً کتنا برا ہے جو وہ کیا کرتے ہیں تو یاد رکھئے برائی سے منع نہ کرنے والا ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسے برائی کرنے والا نیکی کی طرف بلانے والا آنے والے کے ثواب کو بھی لے لیتا ہے اس کو بھی ملتا ہے اور اس کو بھی ملتا ہے اور اسی طرح جو برائی سے روکتا نہیں تو وہ بھی اس گناہ میں شریک ہو جاتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ غُلَّتْ اَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَطَانَ اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندہ ہوا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ بخیل ہے باندھیے گئے ہاتھ ان کے اور وہ لانت کیے گئے اس قول کی وجہ سے یعنی اللہ کے بارے میں بری بات کرنا کوئی مزاق ہے جو ایسا کرے گا اس پر کیا ہے لانت ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے کیونکہ اس نے اللہ کو ناراض کر دیا بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے یعنی جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے جتنا چاہتا ہے جس کو عطا کرتا ہے اور یقیناً جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ ان کی اکثریت کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا جب کبھی انہوں نے تمہارے خلاف جنگ کے لیے آگ بھڑکائی اللہ نے اسے بجھا دیا اور وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں جو تکلیف دے بات سن کر صبر کرے ہم نے کسی کو کچھ دیا نہیں ہوتا صرف سلام دعائی ہوتی ہے اگر وہ ہمیں گھور کے بھی دیکھے یا کوئی ایسا جیسے میں تو ہم اسے لڑ پڑتے ہیں ہم سے صبر نہیں ہوتا اللہ رب العزت جس نے تمام انسانوں کو وہ سب کچھ دیا جو ان کے پاس ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ اس کے باوجود وہ اللہ کے بارے میں نعوذ بالا غلط باتیں کرتے ہیں تو اللہ سبحانو تعالیٰ پھر بھی صبر کرتے ہیں ان کو فوری سزا نہیں دیتے کہ ادھر کسی نے مزاق اڑایا دین کا یا اللہ سبحانو تعالیٰ کا یا کسی رسول کا تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں ہی پکڑ لی نہیں ایسا نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف دے بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں لوگ اس کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کا ہمسر بنا دیتے ہیں پھر بھی وہ انہیں آفیت دیتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے ان کو رزق دیتا ہے اور انہیں کئی نعمتیں عطا کرتا ہے اللہ اکبر یہ ہے اللہ کا حوصلہ اور اگر نافرمانیوں کی بجائے یہ لوگ اطاعت کرتے اور اگر بے شک اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان سے ان کی بنائیاں دور کر دیتے اور ہم ضرور انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کرتے دنیا میں بھی نعمتیں عطا کرتے دنیا میں سب سے بڑی نعمت نعمت والا باغ انسان کا اپنا دل ہے جس میں قرار ہو اتمنان ہو سکون ہو اور یہ قرار آنی سکتا ہے جب تک انسان سو فیصد اللہ کی عبادت یا اطاعت میں اپنے آپ کو نہ لگائے اللہ کی طرف جب تک روح نہ کرے اللہ سے نہ مانگے تو اگر یہ کتنا بڑا وعدہ ہے کہ اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی کرتے اللہ سے ڈرتے تو ضرور ان سے ان کی برائیاں ان کی تکلیفیں دور کر دیتے تو یہ مسائل کے حل کا نسخہ ہے تکلیفوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے ایمان بڑھانا اور تقوی اختیار کرنا اور اگر وہ تورات قائم کرتے اور انجیل قائم کرتے اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف نازل کیا گیا ہے تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے کھاتے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی آسمان بھی دھن برساتا رزق برساتا اور زمین بھی اگلتی ان میں سے ایک گروہ میں آنا روح ہے اور ان میں سے زیادہ تر لوگ برا ہے وہ جو عمل کرتے ہیں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر انسان اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو دنیا کی نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں تو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے علم اور عمل کے ساتھ معاملہ کرنا اس کے ساتھ ابن عباس کہتے ہیں کہ اوپر سے برستے کا مطلب بارش اور نباتات اوپر سے بارش اور نیچے سے نباتات ایک کال یہ بھی ہے کہ ہم ان کا رزق اتنا وسیع کر دیتے کہ وہ مسلسل کھاتے رہتے ان کو کمی نہ آتی اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لئے اور مشکل سے نکلنے کا رستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تو علم کی وجہ سے بھی رزق ملتا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے جن میں سے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا اور دوسرا بھائی کم آتا تھا چنانچہ کمانے والے بھائی نے اپنے بھائی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ کچھ کام نہیں کرتا یہ آپ ہی کے پاس بیٹھا رہتا ہے آپ نے فرمایا شاید کہ تم اس کی وجہ سے ہی رزق دیے جاتے ہو تمہیں جو اللہ نے وسط دی ہوئی ہے وہ اس کے اس کام میں لگنے کی وجہ سے دیے اور قرآن تو ویسے ہی بابرکت کتاب ہے کتاب ان انزلنا ہوئی لئی کا مبارکون بعض مفسرین کہا کرتے تھے ہم قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں برکات اور بھلائیوں نے ڈھاپ لیا کیونکہ یہ بھلائیاں صرف آخرت کے لئے نہیں دنیا کے لئے بھی ہیں پھر فرمایا اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا یاد رکھئے جو کچھ رسول کی طرف آیا ہے ما انزلا الیکم ربک وہ وحی کی روشنی میں آیا ہے وہ وحی ہے وہ اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتے تھے اور اپنے دل کی خواہشات اور مبنی تعلیمات نہیں دیتے تھے تو اسی لئے حدیث پر ایمان لانا جو صحیح حدیث ہیں وہ بھی ضروری ہے حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت لے کر اترتے تھے یعنی قرآن کے علاوہ سنت بھی اترتی تھی جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے اسی طرح سنت کی تعلیم بھی دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو ان قریب ایک وقت آنے والا ہے کہ کسی چخص کو میری کوئی حدیث پہنچے گی اور وہ تکیہ لگائے ہوئے اپنی مسند میں بیٹا ہوگا اور کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب بھی کافی ہے پس جو کچھ اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے اور جو اس میں حرام پائیں گے اسے حرام سمجھیں گے یعنی صرف قرآن کافی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ کے رسول نے حرام کیا وہ بھی اسی طرح حرام ہے جسے اللہ نے حرام کیا اس لئے ایسا نہ ہو کہ انسان حرام میں پڑ جائے لاعلمی کی وجہ سے یہ کسی باعث نصیبہ جیسے کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کے احکام کو قائم نہ کرو اور اسے بھی جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور یقیناً جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ ان میں سے اکثر لوگوں کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا پس آپ کافر قوم پر افسوس مت کیجئے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے اور جو صحابی ہیں اور جو نصارہ ہیں جو کوئی بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور اس نے نیک عمل کیے تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے سبحان اللہ ایمان اور عمل سالے کا نتیجہ کیا ہے خوف اور انج سے نجات غم اور خوف دو چیزیں انسان کو گھن کی طرح چاٹ جاتی ہیں تو ان دو چیزوں سے نجات حاصل ہو جاتی ہے اگر انسان کیا کرے ایمان لائے اور عمل سالے کرے پھر فرمایا یقیناً ہم نے بنو اسرائیل سے پختہ اہد لیا اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے ان کے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے استغفراللہ یعنی اللہ کی طرف سے آنے والے رسولوں کے ساتھ بھی اتنی بڑی بڑی زیادتیاں کی اور انہوں نے سمجھا کہ کوئی فتنہ واقع نہ ہوگا یعنی کچھ نہیں ہوتا بہت دفعہ انسان بڑے سے بڑا گناہ کر کے کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا سب چلتا ہے تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے پھر اللہ ان پر مہربان ہوا پھر دوبارہ ان میں سے اکثر حق سے اندھے اور بہرے ہو گئے اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں یعنی معافی مانگ لی تھوڑا سا سیدھے رستے پر پھر دوبارہ اسی دگر پر چل پڑے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِلَ عَبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے اور مسیح نے کہا اے بنو اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے یعنی انہوں نے اپنے آپ کو الہ نہیں کہا بلکہ خود عبادت کی اور لوگوں کو بھی اللہ کی عبادت کی طرف بلایا بے شک جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہ ہوگا تو اس لئے مسیح ابن مریم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ماننا چاہیے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَا وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا وَاعِدْ لَمْ يَنْتَهُ أَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تین کا تیسرا ہے حالانکہ نہیں کوئی الہ برحق مگر ایک ہی الہ اگر وہ اس سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ضرور انہیں دردناک عذاب پہنچے گا یہاں پر سخت تردید کی گئی ہے ان غلطہ قائد کی اَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمٌ کیا پھر وہ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے اور اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے یاد رکھیے استغفار قبول ہوتی ہے غلطیوں پر ندامت کے ساتھ کہ اللہ میں نے جو غلط کیا میں شرمندہ ہوں تو میری اصلاح کر دے اور آئندہ کے لیے اپنے رستے پر چلتا رکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ اگر تم گناہ کے قریب ہوئی ہو تو اللہ سے استغفار کرو کیونکہ ندامت اور استغفار ہی گناہ سے توبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بقیہ زندگی میں اچھائیاں کی اس کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دی جائیں گے اور جو بقیہ زندگی میں بھی برائیاں کرتا رہا اس سے گزشتا اور آئندہ دونوں زندگیوں میں گھونے والے گناہوں کی باز پرس کی جائے گی تو اس لیے خلطی کتنے بھی بڑی ہو کوئی شرک ہو کفر ہو نفاق ہو توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک کہ سانس حلق میں نہ آٹک جائے اس لیے توبہ کرتے رہنا چاہیے نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول در حقیقت اس سے قبل کئی رسول گزر چکے اور اس کی ماں بہت سچی خاتون تھی وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے دیکھئے ہم کس طرح ان کے لیے آیات واضح کرتے ہیں پھر دیکھئے وہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے دلائل دے کے بات سمجھا دی ہے لیکن پھر بھی ان کی اقل میں نہیں آتی یہاں پر ایک عورت کی خاص خوبی کا ذکر کیا گیا اور وہ کونسی ہے صدیقہ بہت زیادہ سچ بولنے والی سچائی کی تلاش میں رہنے والی سچائی سے محبت کرنے والی ایک قول یہ بھی ہے کہ انہیں صدیقہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی آیات کی تصدیق کرتی ہیں کرتی تھی کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ان کا وصف بیان کیا وصدقت بکلمات ربیہ اس نے اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں بہت سے کامل ہوئے ہیں عورتوں میں کوئی کامل کوئی کمال کو نہ پہنچی سوائے مریم بنت عمران کے اور فیرون کی بی بی آسیہ کے یعنی یہ ایسی خواتین دین دین کی سمجھ آگئی تھی میں سوچتی ہوں کہ تاثیہ کے جو دعا ہے رب ابن علی اندہ کا بیتن فل جنہ یہ انہیں کیسے کیسے سوجی کیسے سوجی وہ دنیا میں فران کے محل میں رہتی تھی لیکن اس نے ایمان کی خاطر اس کی بھی پرواہ نہیں کی اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کو اس کی پسند آگی اور اس کو ہدایت دی اور ہمیں بھی اللہ سے اچھی اچھی دعائیں کرنی چاہیے اور خیر اور بھلائی کے رستوں کی دعا کرنی چاہیے اسی لئے سب سے نفع مند دعا کونسی ہے یاک نابو دعا یاک نستائین اہدن السراط المستقیم کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لئے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں اور وہ اللہ ہی ہے جو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے لہٰذا اس کو پکارو کہہ دیجئے اہل کتاب اپنے دین میں نہاک غلوب نہ کرو اور نہ تم ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیر بھی کرو جو یقیناً اس سے پہلے گمراہ ہوئے اور انہوں نے کثیر تعداد کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے وہ بھٹک گئے بنو اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ داؤد اور عیسی ابن مریم کی زبان پر لانت کیے گئے ان کے پیغمبروں نے ان پر لانت بھیجی کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے ایکسٹریمس تھے وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے نہیں روکتے تھے جس کا وہ ارتکاب کرتے یقیناً کتنا برا ہے جو وہ کرتے تھے تو آپ دیکھئے کہ لانت کے اسباب کیا ہیں؟ لانت کے اسباب میں پیغمبروں کی نافرمانی حد سے بڑھنا اور برائی سے نہ روکنا برائی سے نہ روکنا یہاں برائی سے نہ روکنے والا اہل کتاب کے مشابہ قرار پایا ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہم خود برے کام کرتے ہیں ہم کیسے منع کریں؟ تو کچھ لوگوں کا تجربہ یہ ہے کہ جب انہوں نے متعدد بار وہ چیز کی کوئی پڑھنے والی کتاب تھی پڑھی یا کوئی کمیٹمنٹ ڈبھائی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ استقامت ملی تو منکر کو روکنا جس طرح نیکی کا حکم دینا فرض ہے اس طرح منکر سے بھی روکنا چاہیے اور منکر سے روکنے کی فضیلت کیا ہے؟ عبد الرحمان بن حضرمی بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس نے خبر دی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں پہلوں کی طرح ثواب ملے گا اولین کی طرح ان کی امتیازی صفت یہ ہوگی کہ وہ برائی کا انکار کریں گے آپ دیکھئے کہ معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں پھیلے ہوئی ہیں کچھ تو ہماری پہنچ میں ہے کہ ہم ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں قریبی جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو پیار سے روکنا چاہیے ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے بعض وقت حضبن کسی غلط کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں کوئی حرام کمانے لگتے ہیں یا کوئی رشبت لینے لگتے ہیں یا اور اس طرح کا کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں کبھی آپ کے نوٹس میں آتا کبھی نہیں آتا تو ان کے ساتھ بھی پیار سے محبت سے کچھ نہ کچھ ان کو آخرت کی فکر دلا کے اللہ کی محبت کی بات کر کے حلال کی جو نسلوں پر اچھے اثرات ہیں اس کی بات کر کے ان کو غلط چیزوں سے روکنا چاہیے تاکہ کم اس کم آپ بری ضمع ہو دوسرے یہ ہے کہ کچھ رشتے دار ہوتے تو بعض اوقات شادی بیعہ کے موقع پر ایسی رسمیں کرتے ہیں اتنا اسراف کرتے ہیں اتنی فضول خرچی کرتے ہیں یا ایسا لباس پہنتے ہیں کہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے سرا سرا اللہ نے عورت کی جو خوبصورتی بنائی ہے وہ اس کے چھپانے میں ہے اس کے لباس کو زینت بنایا ہے نہ کہ لباس کو اتار دینا یا ایسے لباس پہننا کہ جو پہن کے بھی ننگے ہوں کتنی سخت ہے وہ حدیث کہ وہ عورتیں جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گی جو کپڑے پہن کے بھی ننگی رہیں چاہے ٹائٹ ہوں چاہے سیتھرو ہوں لیکن پتہ ہے برائی ہے خود کرتے ہوئے بھی برائی نہیں لگتا اور دوسروں کو بھی نہیں روکتے اپنے بچوں کو بھی روکنے کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ پیچھے ہی پڑ جائیں لیکن اس برائی سے نفرت کا ایک اظہار ضروری ہے سکتا ہے کسی دن اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ اس سے بچ جائیں آپ ان کی اکثریت کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو اولیاء دلی دوست بناتے ہیں جنہوں نے کفر کیا یقینا کتنا برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لئے آگے بھیجا کہ اللہ ان پر ناراض ہوا اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اگر وہ اللہ پر اور نبی پر اور اس پر ایمان لاتے جو اس کی طرف نازل کیا گیا تو وہ انہیں اولیاء نہ بناتے وقت ان میں سے اکثر نافرمان ہیں لَتَجِدَنَّا أَشَدَّنَّا سِعَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ یقیناً آپ ضرور لوگوں میں سے ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود کو پائیں گے اور ان لوگوں نے جنہوں نے اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرکیا اور آپ ضرور ان میں ایمان والوں کے لئے محبت میں سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں یہ اس لیے کہ ان میں علماء ہیں اور راہب ہیں اور کیونکہ وہ تکبر نہیں کرتے تو جو تکبر نہیں کرتا وہ کسی کے ساتھ بھی بنا کے رکھ سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اندر بھی ہمیں بھی علم اتا کرے زہد اتا کرے اور ہمیں تکبر سے بچائے اور انسانیت کی خیرخواہی کے کاموں کے لئے چن لے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ اشہد اللہ الٰہ الا انتا استغفرك واتوب الٰی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ